آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پروڈیکٹائل موشن کے بارے میں ہے پروڈیکٹائل موشن ایٹسلف ایک اس طرح کا ٹاپک تھا پسٹیر میں بھی کہ یہ اکثر بچک سے جو ہے وہ صحیح سے سالف نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خاص آئیڈیا بھی اس طرح سے نہیں تھا کہ آسل میں اس قویشن میں ہم نے کرنا کہ آسل میں ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہوتے تھے تو آج دیکھیں یہ پروڈیکٹائل موشن جو ہے کیا ہے پروڈیکٹائل ہاں جو پروڈیکٹائل جو ہے پروڈیکٹائل موشن پروڈیکٹائل موشن موشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ بیسکس جو پیچھے ہمیں پڑھی ہیں موشن ان کو تھوڑا سا انڈرسٹین کرنا پڑے گا جیسے ہم نے ایک موشن پڑھی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ وان ڈیمینشنل موشن کسے کہا جاتا ہے پہلے ہم کونسپٹس سکھیں گے کہ موشن ان وان ڈیمینشن کیا مطلب ہوتا ہے کہ موشن موشن ان وان دیمینشن موشن ان وان ڈیمینشن تو ہم موشن ان وان ڈیمینشن کو سیف لیں گے اس کے بعد ہم پھر آئیں گے پروڈیکٹائل موشن کی طرف کیونکہ یہ ٹو دیمینشن موشن ہوتا ہے تو وان ڈیمینشن موشن سمپلی آپ کہہ ساتے ہیں کہ ایسا موشن کو کہا جاتا ہے وان ڈیمینشن موشن جو کسی ایک سپیسیفک ڈیریکشن میں ہو رہی ہوتی ہے جیسے فار ایکسامپل کوئی بھی ایک اوبجیکٹ ہے جو ایک روڈ کے اوپر سٹریٹ لائن پر موگ کر رہا ہے ایکس ایکسس یا ایکس ایکس اس اس کی جو موشن ہے وہ صرف ایک ایکسس میں ہے صرف یہ جو موشن ہے وہ ایکس ایکسس کے ایلاؤں ہے اور ایزنٹل ایکسس کے ایلاؤں ہے تو ہم اس موشن کو نام جے سکتے ہیں کہ یہ کونسی موشن ہے وان ڈیمنشنل موشن ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی اوبجیکٹ کو drop کی ہے کسی height سے اور وہ downward آ رہا ہے یا آپ نے کسی بھی اوبجیکٹ کو ground سے throw کی ہے اور وہ upward جا رہا ہے کہ آپ نے چاہے کسی بھی اوبجیکٹ کو drop کی ہے یا کسی بھی اوبجیکٹ کو throw کی ہے تو ان کی جو موشن ہے وہ بھی صرف specific y-axis کے along ہوگی اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی جو موشن ہے وہ کونسی موشن students one dimension اچھا motion جب ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ یہ one dimension ہے یہ two dimension میں ہے تو پھر ہمیں اس motion کو study کرنا ہوتا ہے تو study کیسے کیے جاتا ہے کسی بھی motion کو تو یاد رکھیں گے کسی بھی motion کو study کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس motion میں اس object کا displacement بھی بتانے ہیں اس کی velocity بھی بتانے ہیں اس کا acceleration بھی بتانے ہیں اس کا time جو اس نے اس motion کے دوران جو ہے وہ لیا ہوگا وہ بھی ہمیں بتانا ہوگا تو what is meant by motion کا مطلب ہوتا ہے یا study of motion کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے بتانے ہیں اگر آپ کی motion in one dimension ہے تو پھر تو ان کے فارمولاز ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں جو equations of motions ہم پڑتے تھے vf is equal to vi plus at یا اس کے علاوہ آپ نے second equation پڑے تھی s is equal to vit plus 1 over 2 اگر اسے gravitation کے لئے آپ سے لکھتے تھے تو duty کا سکیر آتا ہے ویسے میں اسے ابھی at کا سکیرے لکھ دیتا ہوں یہ اس کے علاوہ آپ نے third equation پڑے تھی 2 as is equal to vf square minus vi square اور اس میں condition کیا ہوتی تھی کہ acceleration should be uniform کہ acceleration جو ہوتا تھا وہ uniform ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ کی motion one dimension میں ہے تو پھر ہم اس کی motion کو جب study کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ equations of motions use کرتے ہیں اور ان one dimension motion اب تک جتنی بھی motion ہم نے پیچھے پڑی اچھا کہاں کہاں آپ نے جو chapter 3 میں projectile سے پہلے جتنی بھی motions پڑی وہ ساری one dimension تھی یا اس کے علاوہ بھی ہم اگر بات کریں تو ہمیں one dimensional کے concept کا پتہ ہے لیکن آج ہم نے سیکھنا ہے کہ two dimensional motion یا اس کو آپ projectile motion بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اس میں study کیسے کریں گے motion کو تو بات وہ ہی ہے study کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہ projectile motion کو اس میں جو terms ہیں acceleration displacement اور یہ time ہمیں ان چیزوں کو find کرنا چاہتے ہیں ہمارا top pick بھی ہے یہ one dimensional motion سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو clear ہو کہ جو آپ نے equations of motions پڑی ہیں وہ صرف استعمال ہوتی ہیں in specific cases جب acceleration uniform ہوگا دیکھیں اور motion one dimension میں ہوگی ایک direction میں ہوگی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک ہی direction میں اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اب two dimension motion کی طرف آتے ہیں کہ two dimensional motion کون سے motion ہوتی ہے اچھا students یہ جو two dimensional motion ہے اچھا میں بات کر رہا تھا آپ کا فرسٹ چیر کے question کی آپ کا جو فرسٹ چیر کا question ہوتا تھا فرسٹ چیر کا اس کی دو حصے تھے اچھا دو حصے کی طرح سے تھی ایک حصہ اس کا اس طرح سے تھا کہ what is branched by projectile motion and find your relation for its instantaneous velocity تو اس میں ہمیں وہ mention کر دیتا تھا کہ ہم نے instantaneous velocity تک لکھنا ہوتا تھا جو ہم find کرتے تھے اور اس کے علاوہ پھر آپ کو horizontal range, height یا time of flight کو separately find کرنے کے لیے بھی وہ دے دیتا تھا long question تو وہاں پہ long question کے دو حصے تھے لیکن ہم نے وہاں پہ نہ projectile کے momentum کو discuss کیا نہ اس کے energy کو discuss کیا ہم نے کسی بھی چیز کو discuss نہیں کیا تھا لیکن اب کیا ہوگا students اب جتنی بھی ہم نے projectile motions اب وہ types ہم دیکھیں گے projectile motion کی بھی types ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں acceleration, velocity, time کے ساتھ momentum بھی بتانا پڑے گا کسی point پہ کسی point پہ acceleration بھی بتانا پڑے گا کسی point پہ میں energy بھی بتانا پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اب detail میں لکھے چلنا ہے اب یہ FSC کا جو topic آپ نے پڑھا تھا I hope آپ کو وہ یاد بھی ہوگا تو اس لیے میں اس کو derive نہیں کروں گا detail میں بس ہم inter desk کے حوالے سے جس طرح سے ہو سکے گا ویسے چلیں گے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو simply بتانا چاہیں کہ what is meant by two dimensional motion projectile صرف نہیں ہے two dimensional اور بھی motions ہیں جو two dimensional ہوتی جیسے ہم انگر اس کو simply لکھیں تو یہ کیا ہوتی ہے آپ کے سکتے ہیں in which ایسی motion کو ہم نام دیتے ہیں two dimensional motion کا in which both axes جو ہیں involved جس میں دونوں axes involved ہو جائیں گے ایسی motion کو نام دیے جاتا ہے کہ وہ کونسی motion ہے two dimensional motion for example کونسی motion آپ کے خیال میں two dimensional ہوتی ہے تو اس کے کچھ examples میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے ایک تو projectile understood ہے تو اگر ایک circular motion کی بات کر رہے ہیں تو students اس میں آپ جانتے ہیں کہ y axis بھی involved ہوگا اور x axis بھی involved ہوگا تو آپ کا وہ object x y plane میں move کر رہا ہوتے تو its mean circular motion is also a two dimensional motion پہلی example کیا ہوگا اس کے circular motion یہ آپ کے کونسی ہے two dimensional motion اس کے بعد اگر ہم دوسری example لیں وہ ہماری projectile motion یہ projectile motion کب ہوتی ہے اگر آپ کسی object کو horizontal کے ساتھ کسی angle پہ throw کریں گے تو وہ ایک path اس طرح کا adopt کرتا ہے اور اس path کو math کی language میں نام دی ڈاتا ہے parabolic path کا parabolic path تو اگر آپ نے کسی object کو horizontal axis کے ساتھ at some angle theta جو ہے وہ project کیا ہے اور وہ جو path adopt کرتا ہے وہ parabolic path ہو تو then ہم اس کو نام دے سکتے ہیں کہ یہ motion ہے projectile ہے x-axis کے long بھی جا رہا ہوتا ہے forward بھی جا رہا ہوتا اور کچھ height بھی attain کرتا ہے height بھی attain کر رہا ہوتا ہے اس لئے motion یہ بھی قسمی ہوگی in two dimensional motion in this case object is going in x-axis as well attaining a height age so ہم کہ سکتے it is moving in two dimension تو اس کا اور path بھی parabolic adapt کر رہے تو یہ motion ہے وہ projectile motion two dimensional motion کیا ہے اس کی ہم نے دو example دیکھی اب ہم آتے سوڈنٹس یہ projectile motion ہے ہمیں اس ہی detail میں لے کے چلنا ہے پہلے ہم اس کی کچھ types ہیں ان کو discuss کر یں پھر ہر type کو مطلب first type میں آپ کیسے سکھتے ہیں first type میں acceleration velocity energy momentum سارے چیزیں ہوں گے وہ بتائیں گے دو ہی types یہاں پہ discuss کریں گے ویسے اور بھی ایک third type وہ پھر آپ higher level پہ جا کے جب آپ friction وغیرہ کو involve کرتے ہیں تب جو ہے وہ use کرتے ہیں یا بہت msc یا bs level پہ use کرتے ہیں لیکن ہم نے جو اب چلنے وہ دو types ہیں وہ دیکھتے کون کون سی ہیں کہ projectile motion کی types اگر ہم بات کریں students تو there are three types of projectile motion کون کون سی ہیں types کی بات کریں ہم types there are three types of projectile motion one is called horizontal projectile motion ایک کو ہم نام دیتے ہیں horizontal دیکھ ہے horizontal projectile دیکھ ہے motion اور دوسری جو type ہے اسے ہم نام دیتے ہیں students oblique oblique projectile motion ٹھیک ہے اور third one is called inclined projectile motion ٹھیک یہ تین طرح کی projectile motion ہے جسے ہم نے discuss کرنا ہوتا ہے detail میں لیکن آج ہم discuss کریں گے وہ just first two ہے ٹھیک ہم ان دونوں کو discuss کریں گے تو horizontal projectile motion کون سی ہوتی students اگر آپ سم ہائٹ ایج سے کسی بھی object کو horizontally throw کی ہے let's suppose یہ وہ object ہے جو ایک سم height پہ تھا میری ہے چھ پہ 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 نیچے آتا ہے تو ہم نام دیتے ہیں horizontal projectile motion کا لیکن اگر آپ آپ نے کسی object کو اس طرح سے تھو کیا ہے کہ وہ land to land آرہا ہے آپ نے کسی height سے اسے تھو نہیں کیا بلکہ وہ land to land آرہا ہے اور اس طرح کا path adopt کرتے ہیں students تو یہ والی جو motion ہے اسے ہم نام دیتے ہیں oblique projectile motion کا اور last one is called inclined تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جو surface ہے اگر angle theta پہ inclined already اور آپ کسی بھی object کو یہاں سے land سے کسی height تک جو ہے وہ hit کرتے ہیں تو اس طرح کی جو motion ہے students وہ کہلاتے ہیں inclined projectile motion یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ مزمین پر ہیں اور آپ نے پہاڑ پر کچھ دشمن کو hit کرنا ہوتا ہے تو اس case میں آپ inclined projectile motion کی cases کو use کرتے ہیں تو دیرہار three types of projectile motion horizontal, oblique and inclined تو ہم one by one انہیں discuss کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے horizontal projectile motion کون سے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھنے کے بعد پھر oblique کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے main جو ہمارا focus ہوگا وہ oblique بھی ہوگا کیونکہ اس سے بہت سارے questions پچھے جاتے ہیں جو بچوں کو پتہ نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے آئین جی سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں horizontal projectile motion کو in detail چلیں جی first type اس کی دیکھیں first type اس کی جو ہے وہ کیا ہے students horizontal projectile motion horizontal projectile motion horizontal horizontal projectile motion projectile motion جی ہم ایک object consider کرتے ہیں جو کہ at a certain height ہے height h پر ہے وہ جہاں پر وہ ہمارا object ہے ٹھیک ہے اور اسے height بھی کہہ سکتے ہیں ویسے ہم distances جو show کریں گے نا یہاں پر students y کے لاؤنگ جو وہ distance cover کر رہا ہوتا ہے اسے ہم y سے ہی denote کر دیں گے یا اسے ہم h بھی کہہ سکتے ہیں ویسے اور x کے لاؤنگ جو وہ distance cover کر رہا ہوگا وہ x ہوگا آگے چل کے ہم اس کو range بھی کہتے ہیں وہ دیکھیں گے کب بھی اس کو range دیں گے یہ x distance ہے اور ہم نے اس object کو یہاں سے جب throw کرنا ہے تو horizontally throw کرنا ہے in this direction اس کی initial جو velocity ہوگی اچھا مزی کی بات کے students جو آپ کی one dimensional motion ہوتی ہے اس میں acceleration بھی ایک ہوتا ہے velocity بھی ایک ہوتی ہے displacement بھی جو وہ cover کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی direction میں ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں گے projectile motion میں کیونکہ یہ two dimensional ہے تو acceleration بھی دو ہوں گے ٹھیک ہے velocities بھی دو ہوں گی اچھا جی displacements بھی دو ہوں گے ٹھیک ہے اور لیکن net velocity نکالیں گے تو دونوں velocities کو ایک کٹھا کر کے نکالیں گے لیکن یاد رکھیں گے جب آپ کسی بھی object کو horizontally throw کرتے ہیں throw some height تو اس وقت اس کی جو initial velocity ہوتی ہے وہ صرف x axis والی ہوتی ہے مطلب میں یہا پہ velocities کو mention کرتا ہوں کہ کون کون ستی velocities ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے students x velocity x component of velocity اور ایک ہوتا ہے y component of velocity پھر جیسے آپ initial اور final پڑھتے تھے اس کے بھی دو components ہوں گے vix اور اس کا بھی ہوگا vfx اس کے بھی دو components ہوں گے viy اور ایک ہوگا vfx تو پہلے ہم initial point پہ دیکھتے ہیں ان دونوں components کو کہ initial point پہ students x component کتنا ہے اور y component کتنا ہے اور یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں آپ کو کہ جیسے ہم اس کو horizontally throw کرتے ہیں تو vertical component اس وقت 0 ہوتا ہے تو initial velocity ساری کی ساری جو ہے وہ initial component x کے اقل ہوتی ہے یہاں پہ جو y component ہوتا ہے initial وہ کیا ہوتا ہے 0 کے اقل ہوتا ہے یہاں سے میں کچھ informations جائیں گی وہ میں یہاں پہ write کرتا جاؤں گا جیسے پہلی information کیا ملی کہ v i x is equal to v i دیکھیں جو آپ نے initial velocity دی ہے quantity بھی دی ہے تو وہ ساری ساری x والی ہے وہ y نہیں ہے اور اس کے علاوہ v i y جو ہے وہ اس point پہ 0 ہے اکی اب ہم دیکھتے ہیں acceleration کے بارے acceleration بھی دو ہوں گے students کیونکہ یہ آگے کی طرف بھی جا رہے اور ڈاؤنورڈ بھی آرہے تو ڈاؤنورڈ یہ کیوں ہاتے یہ due to gravity آتے تو gravity کی بجے سے acceleration ہوگا وہ constant ہوگا اور y x along ہوگا تو اس کو میں derive نہیں کر رہا بیسے اس کو drive بھی کر سکتے ہیں a y جو ہے g کی اقیقل ہے اور throughout ہم x component کی بات کرتے ہیں x component along جو force ہے force friction ہے اور in this case ہم friction کو جب neglect کر دیتے ہیں تو کوئی force نہیں ہوتی x component of velocity ہمیشہ وہ constant رہتے ہیں تو x component of velocity constant ہو horizontal acceleration 0 ہوتا ہے یاد رکھیں گے horizontal acceleration 0 ہوتا ہے vertical gravitation acceleration equal ہوتا ہے اور وہ incline ہوتا ہے towards the down ورد تو اس case میں تو throughout وہ positive بھی ہوگا ڈوکی ہم نے initial components تو بتا دیئے accelerations بھی بتا دیئے اب دیکھتے ہیں جب یہ آگے 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 آئے گا forward move کرے گا downward بھی move کرے گا تو کیا ہوتا ہے اس move کروا کے دیکھ جائے گا یہ آگے کے طرف نہیں جائے گا بلکہ یہاں پہ آجائے گا اور مزید نیچھے آجائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ گراؤن کے ساتھ strike کر جائے گا یہ اس کی trajectory کہ یہ path adopt کرتا ہے یہ trajectory ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ تو vertical component zero تھا اس پوائنٹ پہ آکے vertical کیا ہوتا ہے horizontal ابھی بھی اتنا ہوگا کیونکہ وہ constant رہتا ہے تو horizontal throughout the motion جو ہے اس کا جو vector ہوگا نا اس لیکن جیسے جیسے نیچے آئیں گے تو vertical component velocity کا جو vector ہے وہ بڑھا ہوتا جائے گا مطلب velocity بڑھتی جاتی ہے تو یاد رکھیں گے آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے separately لیکے جیسے بتائیں horizontal project tile motion میں جو x component ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو it always remain same during whole motion ساری motion کے دوران یہ کیا رہیتا students constant آتا ہے دوسری number پر جو آپ کا ہے vertical component of velocity اس کے بارے میں کیا لکھیں گے in horizontal motion اس کو میں آپ short لکھ رہا ہوں horizontal motion جو ہے اس میں دیکھیں x component تو کیا رہتا ہے x component x component of velocity یہ تو رہتا ہے students constant لیکن y component جو ہوتا ہے یہ first تو 0 ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے kept on increasing kept on increasing y component ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے یہ تو کو پتا چل گیا کہ initial velocities کتنی ہیں x اور y والی کیونکہ ہم جانتے ہیں final velocity x والی وہ بھی کتنی ہوگی وہ vix کی ایک پہی ہوگی تو ہمیں final velocity x کی find کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ initial کی equal y کو سمجھ ہم تو y velocity کو find کرنے کے لئے students میں first equation کو use کرتا ہوں دیکھیں first equation of motion کیا ہوتی vf is equal to v i plus a t اور جب بھی آپ کو y کے لئے کرنا ہوگا اس transform کریں y کے corresponding v f y is equal to v y plus a y اور t k as v y is 0 and a y is g to v f y students کیا دے گا آپ کے پاس a y اور t k g d a final component دیکھیں اب ہم نے کتنی چیزیں find کی ہیں اب distance کے بارے میں نہیں بتایا میں نے آپ کو ہم نے accelerations بتائیں throughout the motion کیا ہوں گے ہم نے initial component y اور x کا بتایا کیا ہوگا during horizontal projectile motion final component کے ہوں گے وہ net velocity کو find کر na horizontal ہماری book ہے اس میں net velocity find instantaneous velocity find students who کی گئی صرف oblique کے لئے جس سے vfx ka square plus vfy ka square اور under root لکھا تھا وہ magnitude کی آپ کے پاس صرف کس کے لئے students oblique کے لئے ہم آج اس کے لئے بھی find کرتے ہیں net velocity کتنی آگتی ہے تو پہلے ہم دیکھتے کہ net velocity find کیسے کریں گے اچھ میں net final y ھوسے میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں x و f y is equal to gt اور اسے یہاں سے raise بھی کر دیتا ہوں چل اب یہاں پہ دیکھیں students یہ جو آپ کے پاس v v f x ہے یا v f y ہے میں اس پوائنٹ پہ بتانا چاہ رہا ہوں net velocity کیا ہوگی تو اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو بوت are perpendicular to each other اس کا مطلب ہے ہم یوں لکھ سکتے ہیں پیر کہ final velocity جو ہے وہ equal ہوگی v f x i v v اور اس کی نکال اور اس اب یہ downward direction میں ہے لیکن increase ہو رہی ہے تو دیکھیں ہم نے کیا ہے students ہم نے vector form لکھی ہے کسی بھی point پہ اگر آپ کو بتانا ہو کہ horizontal کے case vector form کیا ہوگی net velocity کی تو ان دونوں velocity سے بنے گی جو ہم بتا دی ہے اچھا اگر یہ ہی ہم ہمیں initial بتانی ہوتی initial کیا بن رہی ہوتی v is equal to v i unit vector plus 0 j unit vector کیونکہ ہم جانتے ہیں x x direction کو represent کرنے کے لئے i unit vector ہوتا اور y x x کو represent کرنے کے لئے j unit vector ہوتا ہے کیونکہ initial سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہم جانتے ہیں وہ ساری initial کے equal हम یہ find کرتے ہیں کیسے ہمیں magnitude کر find کرنے ہو اس case میں تو ہم جانتے ہیں perpendicular case میں under root ہم لیتے ہیں اور first component square plus second component square تو آپ کے پاس answer کیا جائے students net velocity magnitude چھوڑ کا vfx کیا ہے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ v i equal ہے to v i square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور plus کیا ہو جائے گا آپ کے پاس v x بھی سکتے ہیں سیم بات ہے اور ساتھ میں کیا ہو جائے g square اور t square کا under root کیونکہ v f y g d equal اگر اگر کے پاس mc اس میں آ جاتا ہے ہم نے کسی بھی ہوریزنٹل پروجیکٹائل یا یوں کہہ سکتے کہ کسی بھی ہائیڈ سم نے پروجیکٹائل کو ہوریزنٹل کیا ہے 5 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ بتائیں آفتر ٹائم 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے بعد بتائیں پروجیکٹائل موشن کے دوران اگر آپ نے نیٹ ویلاؤسٹی پر بتانی ہوں اگر 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 سیکنڈ اگر سیکنڈ پر پتانی ہوں تو اگر سیکھتے کہ وہ آجے گا آپ کے پاس نیٹ ویلاؤسٹی کا کسی بھی انسٹنٹ پر ویلاؤسٹی 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 کسی بھی انسٹنٹ پر بتانی ہو تو اس کا فارملہ یہ ہے students آپ نے اچھے سیادت میں آئی hope آپ کو یہ کلیر ہوگیا ہوگا ویلاؤسٹی اور ایکسلرائشن کلیر ہوگی ہوں گے سب اب آتے ہیں ڈیسسنس کی طرف ڈیسنس کیسے لانگو کتنا کبر کر ہوگا اس سب ہمیں ڈسکس کرتے ہیں چلیں students اس کے لئے ہم motion use کرتے ہیں equation of motion use کرتے ہیں equation of motion کو ان سے use کر سکتے ہیں students ہم second use کر سکتے ہیں میں distances کو تھوڑا سا describe کرتا ہوں پھر momentum اور change in velocity کی طرف بھی میں آتا ہوں یہ آپ کے پاس distances جو ہوتے ہیں during horizontal projectile motion تو وہ کیا ہوگا horizontal second equation کیا ہوتے ہیں s is equal to vit plus 1 over 2 a t ka square آپ دیکھیں میں اسے x کے لئے transform کروں تو s is equal to x ha جائے گا vi کے جگہ vi x ha جائے اور یہ time اور یہ 1 over 2 ax اور یہ t کا square ہو رہے گا ok values put کریں vi x equal v x k اور یہ time as it is اور plus acceleration کیونکہ 0 تھا تو horizontal distance کبھی بھی آپ کو find کر na ho during horizontal projectile motion تو وہ یہ ہے اس طرح سے vertical کے لئے equation کو transform کرتا similarly اگر میں اسے y کے لئے transform کرتا تو کیا بنتی y is equal to v y t اور کیا ہو جاتا plus 1 over 2 a y or t ka square اگر initial case میں 0 ہوتی ہے تو y is equal to 0 اور یہاں پہ 1 over 2 students g t ka square اب is y ko h h h is equal to 1 1 over 2 g t ka square اچھا یہاں سے کچھ important relations بھی آپ نکال سکتے ہیں جسے time کا relation نکال چاہیں تو time ka relation کیا جائے g t square is equal to 2 h over g k k time kis equal to students under root of 2 h over g k to is kia پتہ چلتے آپ کو گر وہ آپ کو height دے اور پوچھے کہ بتائیں time کتنا لگے گا اس height تک جانے میں کسی بھی object جس کو آپ horizontal projectile motion دی ہے تو کیا time ہوگا یہ بھی پوچھے جا سکتے کہ ہم نے horizontally کس object کو throw کی ہے 1000 meter سے ٹھیک ہے تو بتائیں اس کو جب وہ پہنچے گا 500 meter پہ height جب 1000 minus 500 ہو جائے گی تو age 500 جا دے گا تو اگر students آپ height دے دے اور time پوچھے تو آپ یہ equation use کر سکتے ہیں یا time دے height پوچھے پھر بھی equation use کر سکتے ہیں یا اگر ہم general دیکھیں g کو میں 10 لے لوں ویسے تو 9.8 10 لے لوں انگر اسے تو 10 لینے کے بعد answer کیا سکتے 2 divided by 10 کا under root اور multiply by height کا under root تو یہ کیا جگہ 1 over 5 time relation جو اس کا ہوتا ہے وہ age 5 under root بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے approximate values آئیں گے accurate نہیں آئیں گے accurate اگر آپ find کر لیں تو یہاں سے ہائٹ اور time کو آپ find کر سکتے ہیں یہ بات تو ہمیں FST level پہ بھی پڑی ہیں لیکن یہ relations آپ کو سایر اس وقت derive not کروائے گئے ہوں تو یہ relation یاد دکھیں گے اب کچھ اور relations کی طرف آتے ہیں جہاں تک distances velocities and accelerations کی formulas write ہی ہیں اب ہم change نکالنا سیکھتے ہیں change کیسے نکالا جائے گا آپ سے question پوچھے جا سکتا ہے پہلے میں اس کو تھوڑا سا formulas کی form میں آپ کو solve کر باتا ہوں پھر question کی آپ جیسے let's suppose آپ سے جاتا ہے بتائیں change in velocity بتائیں between initial end جو ہے وہ آپ کہ سکتے ہیں final point میں آپ سے question کرتا ہوں initial end final point یہ آپ کا question ہے ہم نے change بتائنا ہے تو change کیلئے students پہلے تو آپ کو initial point پہ یہاں پہ 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 چاہیے نا کہ آپ initial velocity کتنی ہے net initial velocity کتنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم میں لکھتا تھا vi کس کے اقبال ہوگا students آپ کے پاس جو ہے اس ہم نے write کیا تھا v x i unit vector plus 0 j unit vector اور final velocity کیا ہوگی یہاں پہ جو بنے x بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ equal ہوگی v x i plus یہ v f x ہونا چاہیے کیونکہ v x ہی ہوگا تو میں اس direct put کر رہا ہوں یہاں پہ کیا جائے گا v f y اور j unit vector یا اس کی میں value پوٹ کر دوں کیا جائے گا v f is equal to v x i plus g t اور j unit vector اب change velocity کیا جائے گا students change velocity کیس کی پل ہوگا v f minus v i تو دیکھیں v f کی value پوٹ کریں v x i unit vector plus g t j unit vector اور minus کیا جائے گا initial v x i unit vector تو دیکھیں v x i سے v x i cancel ہو جائے گا یہ دونوں کی cancel ہو جائیں گے تو باقی change velocity دیکھیں between initial and final point کیا جائے گا آپ کے پاس gt اور j کا square اور اگر اس magnitude بتائیں گے تو simply change velocity آپ سے پوچھے جا سکتا ہے gt ہوتا ہے میں آپ question کیا سکتا ہے کہ بتائیں in horizontal projectile motion یا یوں بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے کسی height سے object horizontally throw کیا ہے under the action of gravity تو بتائیں change velocity between initial and final point کیا ہوگا تو یاد رکھیں گے وہ کس equal ہوتا students gt کے equal ہوگا یہ آپ لوگ انہیں یاد رکھتا ہے اچھا اسی طرح سے اگر آپ کو change in momentum بتانا پڑتا change in momentum تو دیکھیں momentum کا کیا formula ہوتا تھا mass multiply by velocity تو m delta بھی آ جائے گا صرف کیا کرنے آپ students mass کو change velocity کے ساتھ multiply کر دیں m g t is change in momentum between initial and final point یہ آپ لوگوں کا change in momentum کا answer جو آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھیں questions کیسے کیے جائیں گے آپ لوگوں سے momentum بھی پوچھا جا سکتا ہے just momentum بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ initial point میں بتائیں momentum کیا ہوگا اگر آپ اس کو 20 meter پر سکنڈ کے ساتھ تھو کی ہے تو 20 meter پر سکنڈ کے ساتھ جب آپ اسے تھو کریں گے تو اس case میں صرف اس کی velocity کو محس سے multiply کرتے ہیں بس لیکن اگر آپ نے final point پر اس کو بتانا ہو کہ final point پر momentum کتنا ہوگا اس کا تو آپ final net velocity کسے آتی اس formula سے جو بھی آئے گی اس کو multiply کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہم نے formulas لکھے ہیں یہ change کے لئے ہیں Absolute کے ابھی بھی وہ ہی formulas جو آپ پیچھے پڑے تھے اوکی آئیے اب ایک ایک سپیشل کیس کسی کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو topic ہے فرس ٹائپ جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا اب ہمیں ایک سپیشل کیس کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سپیشل کیس 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 ہوگیا اب ایک سپیشل کیس ہے اس کو بس میٹنگ میں ٹائم جی سٹوڈنٹس رہ گیا آپ کوئی 4 and 30 seconds 4 minute and 30 seconds تک ہے تو میں آپ گروپ میں لنک دوبارہ سے سنڈ کروں گا اس لنک سے join کریں گے وہ میری ID سے نہیں کریں گے میں آپ لنک سنڈ کروں سنڈ کریں سنڈ کریں سنڈ کریں سنڈ کریں سنڈ کریں مسل ہو رہا ہے اس طرح ہم نے دو اوبجیکٹس جو ہے وہ کونسے دو کی ہیں ایک یہ ہے اور ایک ہے اس طرح سے ایک دوسر اوبجیکٹ بھی ہے یہ اوبجیکٹ نمبر 1 ہے اور یہ اوبجیکٹ نمبر 2 ہے ہم ان ڈونوں کے ساتھ کو ڈیفرنٹ کیس کرتے ہیں کیا ہم اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں ڈراؤپ کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہ بلکل سٹیٹ جائے گا ارچ کی طرف یہ گراؤنڈ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایچ ہے اور یہ بھی سیم ہائٹ پہ ہے لیکن ہم نے اسے ڈراؤپ نہیں کیا بلکہ اسے تھو کیا ہے یہ اس دو پوچھے جا سکتے بتائیں پہلے اور دوسرے object کا time ہوگا ان کا آپس میں کیا relation ہوگا T1 اور T2 یہ کیا ہوں گے کیا دونوں کو نیچے آنے میں سیم ٹائم لگے گا یا دونوں ڈیفرن ٹائم میں پہنچیں گے ایک time ہمیں بتانے دوسرا ہمیں velocity بتانی ہے کہ V1 اور V2 کا پس میں کیا relation ہوگا کیا دونوں سیم velocity کے ساتھ نیچے آئیں گے یا جسے throw کیا تھا اس کی velocity کچھ اور ہوگی جسے drop کیا تھا اس کی velocity پہلے میں اس کی لئے time کرتا ہوں سیکنڈ equation یوز کریں s equal to v i t plus 1 over 2 a t کا square تو v i zero ہوگا ná اس case میں تو 1 over 2 اور acceleration g ہے تو g t کا square آگ گا تو یہ اس کی height ہے جو اس نے نیچے آت تبھے کور کر کیا تھا وہ بھی کتنا آیا students 2 h over g کا under road تو t1 اور t2 کو دیکھیں اس case میں کیا آئے ہیں تو یاد رکھیں گے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی object کو same height سے throw کرتے ہیں چاہے اسے drop کریں یا throw کریں دونوں کو same time لگتا ہے اگر آپ پوچھ لے جاتا got it چلیں جی آپ velocity اس کی طرف آتے اس کی velocity کو اگر آپ نے بتانا ہو تو میں first equation کو use کرتا ہوں time relation ہم نے یہاں پر write کر لیا کہ دونوں same time ہے آپ velocity اس کی طرف آتے تو first equation کیا ہوتی ہے vf is equal to vi plus 80 to vf جو ہے وہ کی 0 ہوتا ہے تو gt تو اس کی final velocity صرف gt دیکھیں اس کی final velocity ہم نے previous case میں point k t کیا آئی تھی vf is equal to vf x square plus g square اور t square کا کیا گیا تھا students under o تو دیکھیں ہم ان دونوں کا comparison اگر کریں دوسرے کا اور پہلے کا جب وہ ground پہ 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 دیکھیں اس میں student صرف a component ہے اور دیکھیں دو components ہیں تو ساب جاتے جس میں دو components involve رہے ہیں تو اس کی velocity زیادہ ہوگی تو یاد رکھیں گے v2 greater ہوگا v سے اس کو اپنے throw کیا تھا وہ ground پہ 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 گا کا اس کی velocity زیادہ ہوگی کیونکہ اس کی y کے ساتھ x والی velocity بھی involved ہے تو آئی ہو بھی آپ کو clear ہوگیا ہوگا اگر اس طرح کوئی question آتا ہے یہ آپ drop بھی کیا throw بھی کیا objects کو دونوں کے time intervals پوچھے جائیں تو same velocities پوچھے جائیں تو جس throw کیا تھا land to land جو motion ہوتی ہے land to land اس motion کو ہم نام دیتے ہیں جی oblique projectile motion کا جیسے ہم ایک object consider کرتے ہیں یہ ہے جی جس کو ہم نے at certain angle theta جو ہے وہ project کیا یہ ہا سے ایس کیا یہ یہاں پہ اس کا angle بن رہے وہ theta بن رہے ٹھیک ہے اور یہ x x x ہے یہ y x ہے وہ horizontal distance ہے یہ اس کا وہ point ہے جہاں پہ یہ maximum height پہ 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 ہے اس کی height یہ h ہے اور اتنا hi distance اس کا یہ ہاں سے یہ y b ہم right کر دیتے ہیں اس h بھی کہہ سکتے ہیں چلیں h آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا ویسے h b understood is h equalty ہے اچھے جیسے دیکھیں students ہم نے horizontal projectile motion میں دیکھا تھا initial component of velocity کیا ہے initial component of velocity x y y accelerations کی آئیں گے تو یاد رکھیں گے acceleration اس case میں بھی horizontal ہے وہ zero ہوگا اور vertical acceleration ہے students کیونکہ ہم اسے جب یہاں سے throw کرتے ہیں تو projectile up forward جاتا ہے تو up forward جاتے ہوئے جو اس acceleration کو لیا جائے گا نیگٹیو میں آپ کہہ سکتے ہیں لیا جائے گا کیونکہ horizontal acceleration ہمیشہ downward direction میں spline ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں گے یہ minus جی آئے گا جب آپ oblique projectile motion کی بات کریں گے آگے 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 ہم نے کیا ہم نے اب ایک ایسا projectile کانسیتر کی ہے جس ہم نے ایسا انیشل velocity کو بتانا آگے تو سب سے پہلے بتانے کیلئے اس کی direction کو ہم assign کرتے ہیں تو کروڈ پار کسی بھی instant پہ velocity بتائی جاتی ہے تو کیسے بتائی جاتی ہے تینجن ڈرو کرتے تو میں یہاں پہ تینجن ڈرو کروں گا یہ ہے اب اس کی net velocity کیسے نکال سکتے ہیں اس کی components x اور y نکال لیں اس کے head سے perpendicular draw کریں جیسے آپ اس کے head سے perpendicular draw کریں گے تو theta کے سامنے ایک component اس کا بنے گا اور ایک component اس کا x access کے along بنے گا تو دیکھیں اب اس کا یہ component ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ vix ہے اور اسے کہہ سکتے ہیں یہ viy ہے تو initial component دونوں کے کچھ نہ کچھ ہوں گے horizontal کے case میں 0 y اب کتنے ہوں گے اس کو میں یہاں پر write بھی کر دیتا ہوں دیکھیں جو آپ کے پاس vix ہے آپ net velocity کو vector form میں لکھتا جاتا کیا بنے گا دیکھیں viy cos of theta i unit vector plus viy sin of theta اور j unit vector دیکھیں میں نے initial velocity کو vector form میں write کر لیا اور میں نے دونوں اس کے initial components کو write کر لیا یہ اس کی initial velocity at the point of projection اور اس کے acceleration بھی ہم نے بتا دی اچھے students اب distances کی بات کریں تو distances نکالنے کے formula وہ ہی vertical نکالنا ہو تو x component کو multiply کر دیں گے جو وہ آپ اس کے ساتھ time کے ساتھ تو distances یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو اصل میں چیزیں بتانی ہیں وہ ہیں final velocity دونوں کی بتانی کیا ہو جیسے ہم نے پریویس پڑھا جو x component ہوتا ہے throughout the motion کیا رہتا ہے constant v f x اور v x equal ہوں گے تو انہیں آپ simply v x بھی کریں سکتے تو horizontal component جو ہے اس کے initial اور final same ہے یعنی آپ یہاں پہ بھی چیک کریں نا آئی سائن آو فیٹا ہی ہوگی بس یہ سائن جو وہ نیگیٹیو میں چلا جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے چلا جائے گا ہم کسی بھی instant پہ فائن کرتے سپوز اس instant پہ فائن کر یہ horizontal component of velocity ہے vfx اور downward direction میں ہوگا آپ کے پاس vfy اور دو ایک اور پر جائے ڈا فار یور انڈرسٹین دی فوریزنٹل دی موشن کونسٹ رہے گا دی جو ہے وہ کونسٹ رہے گا لیکن اگر ورڈیکل والے کی بات کریں تو جو کمپرنٹ ہوگا کیسے جیسے جیسے اوپر جائے گا ڈکریز ہوتا جائے گا یہ کہ یہاں پہ زیرو ہونے کا مطلب ہے یہاں پہ جو ویلوسٹی ہوگی وہ صرف وی ایف ایکس کی ایکس ایکس کی ہوگی وی آئی یا وی ایف وائی یہاں پہ زیرو ہوتا ہے میکسیمم ہائیڈ جیسے 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 نیچے جائیں گے پھر ویلوسٹی کمپرنٹ بڑھتا رہے گا لیکن دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹل وہ کانسٹنٹ رہے گا تو اگر اب ہم اس کو فائنڈ کر دیکھیں کہ فائنل جو کمپرنٹ آتا ہے ویلوسٹی پر وہ کتنا آتا ہے وائی وائی کیونکہ ایکس وائی کا ہم فائنڈ کر چکے نا اس کے لئے میں فرسٹ موشن یوز کروں گا دیکھیں یہ فرسٹ موشن کیا آتا ہے وی ایف ایکل ٹو وی آئی پلس ای اگر میں اسے وائی کے لئے ٹرانسفارم کروں گا وی آئی وائی 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 کیا آتا ترس روڈنٹس ابھی ہم نے لکھا ہے اس کی مگنیجوڈ کو وائی سائن آف تیٹا اور ایکسلریشن کیونکہ اس کا نیگٹیو ہوگا تو اس لئے یہ کیا جائے گا مائنس جی تو اب دیکھیں فائنل فائنل کمپننٹ آف ویلوسٹی بھی ہے فائنل ہوریزنٹل کمپننٹ آف ویلوسٹی بھی ہے جو وائی کاؤ آف تیٹا ہے تو اگر آپ کو سٹوڈنٹ سب نیٹ ویلوسٹی بتانی ہو تو نیٹ ویلوسٹی کا فارمولا کیا ہوگا کسی بھی پوائنٹ پہ وی ایف سکیئر پلس وی ایف وائی کا سکیئر اور اس کا کیا آجائے گا سٹوڈنٹس انڈر اٹھائے گا ویالی سپوٹ کریں تو وی ایف ایکس یہ ہے یہ آپ کے پاس ہے وی سکیئر پا سکیئر تھٹا اور پلس اس کے اوپر انڈر اٹھائے گا اور وائی وائی پوٹ کریں تو کیا آجے گا اس کا سکیئر بھی اوپن کر رہا ہوں کیا آجے گا سکیئر اس کا وی سکیئر سائن سکیئر تھٹا پلس جی سکیئر ٹی سکیئر اس کا سکیئر لے رہا ہوں میں اس کا اور ساتھ میں کہا دے گا مائنس ٹو وی آئی سائن تھٹا اور جی ٹی جب آپ اس فارمولے کو سمپلی فائی کر لیں گے سمپلی فائی کر نے کے بعد جو آخر میں آپ کے پاس آنسر آگے سوڈنٹس میں ڈیریکٹ فارمولا دیکھ آن یہ کس مائک آن ہو مائک آف رکھ کریں بیٹے مائک آف رکھ کریں جی اس کے دیکھ دیکھ کرنے کے بعد جو آئی آئے گا سکیئر پلس جی سکیئر ٹی سکیئر پلس مائنس ٹک نیک ٹو آ وی آئی وی آئی جی ٹی ٹک ہے اور آجے ساتھ میں سائن آف ٹی 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 اور اس سارے کا کیا آجے گا آپ کے پاس آج 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 یہ آپ کے پاس فائنل ویلوسٹی فائن کرنے کا فارمولا ہے جب آپ کی موشن کون سی ہوگی سٹوڈن ابلی پروجیک ٹائل موشن آپ کو دیکھ صرف ٹائم اور اینیشل ویلوسٹی کا پتہ ہو کسی بھی انسٹینٹ پہ بتا سکتے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جی بتائیں اینیشل ویلوسٹی ایک پروجیک ٹائل کی ٹوانٹی میٹر پر سیکنڈ تو بتائیں آفتر ٹائم ٹین سیکنڈ اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی ٹوٹل ویلوسٹی ہم بتا رہے ہم ہم ڈیریک ٹی ٹوانٹی سکیر پلیس نائن پوائنٹ ایت ملٹی پلی ٹین سکیر ٹک اور کیا ہم بائنس ٹو ملٹی پلی ٹین ملٹی پلی نائن پوائنٹ ایت اچھ اس کی لئے وہ ٹیٹا بھی آپ کو لازمی بتا ٹیٹا کس اینگل پہ پروجیکٹ کیا بھی اسے بتانا پڑے گا پروجیکشن بھی بتا دیگا آپ بھو 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 کریں گے تو یہ تین چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں تو آپ پروجیکٹ ٹائل موشن میں کسی بھی ٹائم پہ گلوسٹی کو کیا بتا سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہم نے پریویس کیس میں دیکھا ایکس ریشٹن کیا تھا ایکس والا بھی اور وائی والا بھی وہ بھی دونوں ہم نے بتائے جیسے ہم نے اس کیس میں انیشل ورزنٹل بتایا تھا انیشل ورڈیکل بتایا تھا وہ بھی ہم نے بتائے اس کے بعد ہم نے دونوں فائنل بھی فائنڈ کی اس کے بعد ہم نے نیٹ بھی فائنڈ کی کسی بھی پر بتانا ہو تو کیسے بتائیں گے یہ 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 بتانے کے بعد اب ہم آتے ہیں چینجن ویلوسٹیز کی طرف تو چینجن ویلوسٹیز کے لیے دیکھیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا چینجن ویلوسٹیز اچھا ویسے چینجن ویلوسٹی کے لیے ٹھیک ہے سر سر فائنیل ویلوسٹی لیکن اس سے پہلے چیزیں ہیں وہ بھی آپ سمجھاتا جاتا ہوں یہاں پہ جیسے ہم نے پریویس کیس میں دیکھا تھا وہ کیا ہے ایکس کمپونینٹ تھرو آوٹ دی موشن پونسٹن رہے گا لیکن وائی کمپونینٹ ویلوسٹی کو دیکھیں جی سر میں نے کہا فائنیل ویلوسٹی کی ڈیریویشن سر سمجھ نہیں آئی ڈیریویشن دیکھیں اس میں میں ڈیریکٹر بتا رہا ہوں بی آئی سکیئر سائنس کیر تیٹر لس بی آئی سکیئر کاؤس کیر تیٹر اور ساتھ میں کچھ فیکٹر تھے لس جی سکیئر تی سکیئر اور مائنس ٹو وی آئی سائن تیٹر اور جی یہ تو بات بلے فارمولا بھی میں لکھے بس اس کو سمپلی فائی کی کیسے وی آئی سکیئر کاؤس سکیئر تیٹر باست تیٹر یہ ون ہوتا ہے تا تو وی آئی سکیئر فارمولا بن جائے گا وی آئی سکیئر پلیس جی سکیئر تی سکیئر مائنس تو وی آئی سکیئر جی ٹھیک ہے اوکے سر چلیں آگے دیکھیں جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان اوپلیگ پروجیکٹائل موشن ٹھیک ہے جو ایکس کمپننٹ او ویلاؤسٹی ہے وہ کونسٹ رہتا ہے جب برٹیکل کمپننٹ ویلاؤسٹی کو دیکھیں فرسٹ وہ ڈیکریز ہوتا ہے اوپر جاتے بھی ڈیکریز ہوتا ہے سکیئر وہ کیا ہوتا ہے ویلاؤسٹی وہ کیا ہونا شروع جاتا ہے اور وہ آپ کو سمجھ ہے کہ اوپر جاتے بھیلاؤسٹی کمپنٹ ہوتی جائے گی ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی ہے وی وی یہاں پہ ہائیس پوائنٹ پہ zero ہوجاتی ہے at highest point اور at highest point کے بعد وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور mcqs بھی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اکثر پوچھا جاتا ہے g اور v کے between theta پوچھا جاتا ہے کس راست دیکھیں اس کو اگر میں یہاں پہ دکھاؤں یہ net velocity ہے یہ specific نہیں ہے یاد رکھے گا xy نہیں لکھ رہا میں یہ total velocity xy کو ملا کے ان کے between angle پوچھا جاتا ہے کس طرح سے جیسے میں ابھی اس کو دکھا دیتا ہوں یہ projectile motion ہے اور آپ نے اس point پہ کہا یہ x component of velocity ہے downward direction میں y component of velocity ہے لیکن اگر آپ نے ان کا net نکال نہ ہو تو ان کو head to key rules سے add کریں گے تو head to key rules سے add کریں انہیں تو یہاں پہ vf یہ vyi ہو جائے گا تو جو آپ کے پاس net بنے گا نا tolerance وہ اس طرف بنے گا یہ بن دی ہے یہ net velocity ہے اس کو میں ریس کر دیتا ہوں آپ components کو تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی velocity یہ والی دکھائی بھی ہے نا یہ ان دونوں کا net ہے جیسے v کیسا ہے اور اگر acceleration due to gravity کی بات کریں تو وہ ہمیشہ incline ہوگا downward direction میں g ہر point پہ downward ہے تو دیکھیں students باقی سارے cases میں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں جی اور v کے between جو angle ہے وہ theta کہ وہ کیا رہے گا وہ theta ہی رہے گا لیکن ایک point ہے ساتھ ہائیس پوائنٹ پہ velocity یہ ہے اور g downward ہے تو یہاں پہ جو angle بنتا ہے theta students ان کے درمیان میں وہ کیا بنتا ہے 90 degree یاد رکھیں گے at highest point angle between b and g جو ہے وہ 90 degree ہوتا ہے باقی کسی بھی point پہ v اور g کے between angle جو ہے وہ 90 degree نہیں ہوتا بلکہ وہ کوئی اور ہوتا ہے جس کو آپ find بھی کر سکتے ہیں لیکن میں وہ find کا نہیں بتا رہا آگے چلتے ہیں ہم نے یہ کچھ دو points لکھے ہیں important کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اوکے اب ہم آتے ہیں change in velocity کی طرف بھی آتے ہیں ٹھیک ہے change in velocity کو find بھی کرتے ہیں اور at highest point اچھا change in velocity دو طرح سے میں find کروں گا initial اور highest point کے درمیان change in velocity کیا آتا ہے پھر highest point اور highest تو نہیں initial اور final کے درمیان میں میں velocity دو طرح سے find کروں گا دو طرح سے کیسے میں یہاں پہ write ان کو دو issue میں divide بھی کر دے change in velocity اس کو direct delta بھی لگتے ہیں نا تاکہ ہمیں جگہ زیادہ نہ لینے پڑے change in velocity between between initial point and highest point ایک تو یہ ہمیں change نکالنا ہے اوکے ایک اور ہمیں change نکالنا ہے change in velocity between initial and final point یہ دو changes ہمیں نکالنا ہے اب دیکھیں یہ changes کیسے نکالے جائیں گے سب سے پہلے ہم initial اور highest point کا دیکھتے ہیں تو initial velocity آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی previous لکھی تھی یہ initial تھی vi cause of theta i unit vector plus vi sin of theta j unit یہ ہم نے ابھی write کیا تھا یہ initial ہے اور final highest point پہ final کیا بنے گی کیونکہ y والی تو 0 ہو چکی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے vi cause of theta i plus 0 j unit vector تو change in velocity کیا آگے گا سٹوڈنٹس دیکھیں vf minus vi لکھتے ہیں اسے تو جب آپ اسے لکھیں گے تو vi cause of theta سے vi cause of theta cancel ہو جائے گا تو باقی کیا آجے گا vi sin of theta j delta v آپ کے پاس کیا آجے گا between initial and highest point جو ہے وہ کیا آجے گا آپ کے پاس vi sin of theta j لیکن اگر آپ کو یہی پہ change in momentum بھی اگر بتانا ہوتا تو کیا کرنا ہوتا صرف آپ کو delta p is equal to m delta v تو delta v کس کے ایک پل ہے vi sin of theta کے تو change in momentum بھی یاد رکھیں گے یہاں سے ڈیلٹا پی جو ہے وہ کس کے پل آجے گا m vi sin of theta کے تو change in momentum بھی ہم نے بتا دیا change in velocity بھی بتا دیا لیکن کون سے دو points کی between initial اور highest point کی بٹھیں اب آپ دیں گے initial اور final point کی بٹھیں change in velocity کیا ہوگا تو initial velocity اس کی جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے یہ ہے final کیا بنے گی students یاد رکھیں کہ final بالکل وہی ہے vi cause of theta i بس یہ نیچے آتے ہوئے جو یہ فیکٹر ہے نا vi sin of theta یہ negative میں چلا جاتے تو minus vi sin of theta یہ unit vector ہو جاتا ہے تو change in velocity اگر اس کا نکالیں گے تو وہی فارمولا vf minus vi ہو جائے گا تو جب آپ اسے بھی solve کریں گے students تو آپ کے پاس جو relation بنے گا وہ کیا آجے گا اب یہ جو vi والے ہیں نا اب میں اس کو ڈریکٹ لکھ رہا ہوں آپ نے solve کر رہا ہے چلیں جی values put کر لیتے ہیں پھر آپ نے confuse ہونا ہے vf لکھیں vi cause of theta i minus vi sin of theta j minus into vi لکھیں یہ minus کہ رہ جائے گا vi cause of theta i یہ جو plus کہ یہ minus کے ساتھ multiple یہ بھی minus کھا جائے گا vi sin of theta j ہو جائے گا یہ cancel تو delta v کا جو answer آئے گا وہ آجے گا minus two vi sin of theta j تو یہ آپ کے پاس change in velocity here students between initial and final point اب اسی طرح سے اگر momentum بھی یہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا تو صرف کیا کرنا پڑتا جیسے آپ نے یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے اس delta v کو یعنی minus two vi sin theta کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا کہ اس کے ساتھ صرف جو ہے وہ mass کے ساتھ تو دیکھیں اب آپ سے یہ mcqs questions پوچھی جا سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی object کو at an angle theta جو ہے وہ project کی ہے with velocity vi اور اس کا mass m تھا تو بتائیں change in momentum between initial and final point کیا آئے گا تو پھر یہ بھلا formula یہ بھلا velocity use کر کے اور اس طرح سے اگر آپ کو change in momentum between initial and highest point پوچھے جاتا تو پھر یہ formula use کرتا آج یہ کس کا mike on ہے بھئی کون ہے یہ محمد کاشی کیا ہوگا بھئی کوئی question پوچھنا ہے دیکھیں بیٹے آگے دیکھیں بیٹے ہم نے اب بی جو ہے وہ صرف change in velocity بتایا change in momentum بھی بتا دیا کیا کہ اب ہم آتے ہیں کچھ important relations کی طرف جو آپ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں دیکھیں جی وہ کون کون سے relations ہیں اس کے لیے میں یہ سارا ہی ریس کرتا ہوں چلیں جی ہم ایک object again consider کر رہے ہیں جو کہ projectile motion کو perform کر رہے ہیں اور اس کی جو height ہے وہ age ہے اور یہ اس کا launching point ہے اور یہ اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا point of striking ہے جہاں پہ وہ آکے ٹکرائے گا اب ہم کچھ initial quantities بتاتے ہیں اس point پہ point of projection سے جو ہے اس کی کچھ quantities کیا ہیں اور point of launch یا striking point پہ اس کی کچھ quantities کو بتاتے ہیں جیسے دیکھیں میں initial point پہ دیکھتا ہوں کچھ quantities کو at initial point بھی اور اسی طرح سے ہم اسے پھر final point پہ بھی tight کریں گے final point initial point پہ اس کے اگر velocity کو دیکھا جائے تو students ہم sharp question بھی exercise کرتے ہیں وہ maximum ہوتے ہیں تو اسے میں vm سے denote کر دیتا ہوں at initial point velocity of projectile is maximum تو اسے میں denote کر رہا ہوں vm کے ساتھ momentum کیا ہوگا اس point پہ پھر initial momentum تو momentum ہوتا ہے mv تو یہ آجے گا آپ کے پاس mvm تو یہ بھی students ہوگا وہ maximum ہوگا تو initial point پہ momentum بھی maximum ہوتا ہے velocity بھی maximum ہوتا ہے اگر velocity maximum ہوگا تو اگر میں kinetic energy لکھنا جاؤں تو وہ کیا آجے گی 1 over 2 mvm کا square تو یہ جو kinetic energy ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ students maximum ہوتی ہے okay تو یہ میں نے کچھ initial quantities لکھی ہیں add جو ہے وہ آپ کے سکتے ہیں initial point final point اگر ہم highest point لے لیں final point چلیں میں یہاں پہ mention بھی کر دیتا ہوں final point جو ہے وہ ہمارا highest point ہے ہم یہ والا final point نہیں لے رہے highest point کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے velocity maximum ہوگا momentum بھی یہاں پہ دوبارہ سے maximum ہوگا kinetic energy بھی یہاں پہ maximum ہوگا تو یہ دونوں points جو ہیں نا ان کی same properties ہیں جو ڈیفرنس آتے ہیں نا ان کی quantities کا وہ height اور اس point کا projection سے یا launching سے آتے ہیں تو اس لیے میں یہ دو point consider کر رہا ہوں یہ ہمارا initial point ہے اور یہ ہمارا final point ہے یہاں پہ جو جو quantities سے initial ہم نے وہ لکھی ہیں اب final کو بھی لکھتے ہیں students final کس طرح سے ہوگا final velocity کیا ہوگی وہ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو تو دیکھیں final velocity ہم جانتے ہیں highest point i بالی تو zero چکی ہوتی ہے وی آئی اقبل ہو چکا ہوتا ہے وی آئی صرف cause theta کے تو دیکھیں وی آئی ایف جو ہے وہ کس کی اقبل آ جائے گا وی آئی cause of theta اور ہم نے یہاں سے سیکھا تھا وی آئی کس کی اقبل ہوتا ہے وی ایم کے ہی ہے تو وی ایف اقبل آ جائے گا وی ایم اور cause of theta کے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گی final velocity آپ اگر final velocity آپ کو پتہ چل گئے تو momentum بھی آپ بتا سکتے ہیں تو momentum کس کی اقبل ہو جائے گا آپ کا یہ m v m cause of theta ٹکر میں بس محس کو velocity کے ساتھ جو تھی final وہ ملٹیپلائی کیا ہے تو یہی students جو تھا m v m ہم نے یہاں سے دیکھا تھا یہ maximum momentum کی اقبل تھا تو p کس کی اقبل آ جائے گا p m maximum momentum اور cause of theta تو میں نے دو relations نکالے ہیں highest point کے لئے کون کون سے کہ وہاں پہ final velocity کیا ہوگی وہاں پہ final momentum کیا ہوگا اب final kinetic energy دیکھیں وہاں پہ کیا ہوگی اس highest point پہ 1 over 2 m v m کا scale لیں گے mean کس کا scale آ جائے گا v i کا scale on cause of theta اور یہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے کہ یہ جو v m e ہے یہ کس کی اقبل آ جائے گا kinetic energy maximum کے تو kinetic energy maximum جو ہے یہ کس کے ساتھ ہو جائے گا k is equal to k m cross square theta تو میں نے کچھ relations write کیا ان کو میں highlight بھی کر دیتا ہوں جیسے kinetic energy کا momentum کا اور velocity کا یہاں پر بھی velocity کا momentum کا اور kinetic energy کا تو یاد رکھیں گے point of launching سے sorry point of projection سے اور launching پہ momentum بھی maximum ہوتا ہے net velocity بھی maximum ہوتی ہے kinetic energy بھی maximum ہوتی ہے اس طرح سے point of striking پہ بھی سیم لیکن highest point پہ اگر آپ کو velocity بتانی ہو تو یہ formula ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو momentum بتانا ہو تو یہ والا formula ہے اگر آپ کو kinetic energy بتانی ہو تو یہ formula ہے اچھا potential energy بھی بتا سکتے ہیں جیسے اس point پہ تو potential energy کو اگر میں use to denote کروں وہ ہے zero لیکن اگر میں اس point پہ لکھوں تو جیسے ہم نے یہاں پہ find کیا تھا kinetic energy کا relation ایسے اگر kinetic کا find کریں تو وہ آتا ہے آپ کے پاس u m sin square theta یہ director میں لکھ رہا ہوں یاد کر لیجئے گا highest point پہ potential energy یہ ہے kinetic energy یہ ہے چار point ہم نے highest point کے لئے لکھیں اور چار ہم نے initial point کے لئے لکھیں اور یہ relation آپ کو بہت اچھے سے students یاد رکھتے ہیں کیونکہ آگے ہم آ رہے ہیں کہ کس angle پہ اگر کس object کو throw کیا جائے تو highest point پہ اگر اسے throw کیا جائے تو بتائیں اس کی اس کا momentum اس کی velocity اچھا جی اس کے بعد اس کی kinetic energy اور اس کی potential energy جو ہے وہ کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ سا students آپ سے height بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو height کا میں direct formula لکھتے ہیں اس کا بھی formula بناتا جاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ تو height ہے zero یہاں پہ maximum ہوگی نا تو height کا formula ہوتا ہے وی آئی سکیئر سائن سکیئر theta divided by g کے تو اگر آپ کو چاہیے جو ہے وہ height maximum یہاں پہ theta 90 ہوگا تو height maximum کا formula آ جائے گا وی آئی سکیئر over g سورے two بھی ہوتا ہے اور میں میں لکھنا بول گیا over two g کیونکہ sin theta 90 سائن 91 ون کا scale لیں گے وہیں آ جائے گا پس میں یہ جو آپ کو factor نظر آ رہا ہے نا وی آئی سکیئر over g یہ h m کی اقبال ہو تو formula جو آپ کے پاس بنا students height کا وہ کیا بنا وہ میں formula اس کا بھی direct write کر رہا ہوں height کا جو formula بنے گا وہ بنے گا h m اور sin square theta آپ کو پتہ لگانا ہو کہ کتنی height وہ attain کرے گا اگر آپ اس سے 10 ڈگری پر throw کریں یا مطلب یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے اس کو 30 ڈگری پر throw کیا تھا تو یہ آیا تو بتائیں 40 پر کرنے سے اس کی height تو یہ کچھ formula's ہیں کتنے formula's ہیں پانچ velocity کا momentum کا kinetic energy کا potential energy کا اور height کا initially ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہم highest point پر دیکھیں گے کیا ہمارے پاس values آئیں گے کیونکہ initially تو maximum آئیں گے وہ چلیں جی ہمیں ایک table بناتے ہیں اور اس table میں کچھ values جو ہے وہ آپ کہیں گے angles کے corresponding write کریں گے یہاں تک جو ہے میں اسے raise کر رہا ہوں یہ formulas آپ نے write کر لی ہوں گے ویسے میں مزید وہاں پہ دوبارہ سے بھی سمجھاتے ہوئے بھی write کروں گا کہ اسے میں raise کر رہا ہوں ہمیں ایک table بناتے ہیں different angles پہ کسی object کو throw کیا جائے تو اس کی highest point پہ اگر آپ نے potential energy kinetic energy momentum یا velocity بتانیہ تو کیسے بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ angle ہے اچھا جی اور velocity at highest point یا momentum at highest point یا kinetic energy at highest point یا آپ کو بتانی ہو potential energy at highest point اچھا یہ آپ کا جو ہے وہ table ہوگا چلیں اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی کیا آنسا آئے ہیں ہمارا different angles پہ ہیں یہاں پہ یہ angle ہے ہاں یہ ہمارا table اس کو میں نیچے ساتھ میں solve کروں گے اس وجہ سے یہ جگہ چھوٹا ہوں میں چلیں جی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم angle رکھیں 30 degree تو ہائیس پوائنٹ پہ آپ کی جو velocity ہے students وہ کیا آئے گی تو دیکھیں ہم نے angle جو ہے وہ کتنا رکھا ہوا ہے theta جو ہے وہ 30 degree ہو تو velocity کا فارمولا بھی آپ نے دیکھا تھا کیا لکھا تھا ہم نے vf is equal to vm cause of theta تو یہ vf کس کی اقوال آ دے گا vm اور اچھا یہاں پہ اگر چاہیں تو values لازمی یاد کریں گے اب میں تو یہاں پہ put کرتا جاؤں گا cos theta کی sine theta کی جو values ہوتی ہیں نا 30 degree پہ 60 degree پہ logarithm کی فارم میں logarithm کی فارم میں 1 over 2 یا 1 over 2 under root یا 300 over 2 کی ان angles پہ کتنی ہوتی آپ کو as it is یاد ہونے چاہیے students ٹھیک ہے جی تو cos 30 degree جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ تو cos 30 degree کو جب آپ solve کریں گے تو final velocity جو آپ کے پاس آئے students وہ آ جائے گی کیونکہ cos 30 ہوتا ہے 3 under root over 2 تو vm mean آپ نے جو initial point پہ اسے velocity تھی highest point پہ اس کی velocity 3 under root over 2 times of vm ہو جائے گا تو آپ کے پاس highest velocity کا جو فارمولا آ جائے گا highest point پہ جو velocity کا فارمولا آ جائے گا یعنی velocity کتنی ہو جاتی ہے 3 under root over 2 of maximum velocity اچھا اسی طرح سے اگر آپ find کرتے ہیں کیونکہ momentum ہے تو momentum کو اگر ہم at 30 degree find کریں تو momentum کا کیا فارمولا ہوتا ہے momentum کا پیچھے ابھی ہم نے فارمولا لکھا تھا piece equal to pm cause of theta تو یہاں سے کیا آ جائے گا pm cause 30 again کیا آ جائے گا under root of 3 divided by 2 تو momentum at highest point اگر 30 degree پہ throw کریں تو maximum momentum کا کتنا بنتا ہے under root of 3 by 2 اور ساتھ میں کیا آ جائے گا P maximum kinetic energy کو اگر دیکھیں students kinetic energy کا relation کیا آ رہا تھا cause square theta کے ساتھ direct تھا یعنی اس کو اگر ہم لکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا kinetic energy کے لیے k is equal to km اور cause square theta تو پھر cause square theta وہ ہی 300 root over 2 کا square لیں گے تو کیا آ جائے گا 3 over 4 تو یہ ہو جائے گا 3 over 4 km at highest point 30 degree پہ اگر آپ energy دیکھیں گے total energy کا kinetic energy کا کتنا حصہ ہوگا total energy میں 3 over 4 اسی طرح سے potential energy کو دیکھیں potential energy کو ہم نے لکھا تھا p is equal to pm بس یہاں پہ کیا آ گیا تھا cause کی جگہ sin square theta تو sin 30 degree جو ہے وہ 1 over 2 ہوتی ہے تو یہ square لیں گے تو 1 over 4 تو آپ کے پاس جو potential energy آ رہے گی students یہ potential energy ہے u اور یہ um ہے تو کتنی آ رہے گی وہ 1 over 4 um تو دیکھیں students 30 degree پہ ہم نے کیا کیا ہم نے velocity بھی بتائی ہم نے momentum بھی بتایا ہم نے kinetic energy بھی بتائی اور ہم نے potential energy بھی بتائی اب یہی questions آپ سے different طریقوں سے پوچھا جا سکتے at different angles تو میں different angles جیسے write کرتا ہوں 60 degree اب پہلے 45 بھی write کریں 45 بھی اہم ہے 45 60 60 degree اور last one 90 تو جب آپ انہیں solve کریں گے تو میں direct answer لکھ رہا ہوں vm over under root 2 یہ کیا آجے گا pm over under root 2 اور اس کو اگر آپ solve کریں گے تو یہ آجے گا km over 2 اور اسے اگر solve کریں گے تو یہ ہو جائے گا u m over 2 اب دیکھیں آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ کسی بھی object کو ہم throw کریں کس angle پہ throw کریں تو جب وہ highest point پہ جائے تو اس کی total energy میں half kinetic ہو اور half potential ہو تو 45 degree اچھے سکتا سے 60 پہ اگر solve کرتے تو یہ آجے گا vm over 2 یہ آجے گا pm over 2 اور اگر kinetic energy کو آپ دیکھیں گے تو یہ آجے گا km over 4 اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس u m 3 over 4 آ جائے گا اور اگر 90 degree پہ اتھریں گے تو highest point پہ velocity بھی 0 یہ بھی momentum بھی 0 ہوگا velocity کے 0 نہیں کی وجہ سے اور kinetic energy بھی 0 ہو جائے گی تو اس وقت جو آپ کیا potential energy ہوگی وہ کیا ہوگی students maximum ہوگے تو یہ highest point پہ formula سے کچھ جن کے مدد سے آپ velocity بھی بتا سکتے ہیں highest point پہ کتنی ہوگی total velocity کا momentum بھی بتا سکتے ہیں total momentum کا 13% ہوگا یا اس کے علاوہ kinetic energy ایسے یہاں پہ دیکھیں total energy اس میں بھی conserve رہے گی kinetic اور potential ایک جسے میں convert ہوتے رہے جیسے دیکھیں یہاں پہ اگر میں لکھوں تو total energy sum ہوتی ہے kinetic plus potential energy کا تو first case میں دیکھیں kinetic energy 3 by 4 ہے 3 by 4 کا مطلب ہوتا ہے potential energy 1 over 4 mean 25% to 100% دونوں کا sum total energy کسی دوسری جگہ دیکھیں دوسری case میں m over k over 2 کا مطلب ہوتا ہے 50% 1 over 2 یہ بھی 50% تو اس case میں 100% آ جائے گا کسی طرح سے آپ نکچے والے case میں دیکھیں kinetic energy 1 4 25 بن گئی ہے اور یہ جو بن گئی ہے 75 تو اب بھی 100% تو throw out آپ جس point مرضی دیکھیں total energy بھی conserve in projectile motion آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ at highest point بتائیں total energy of projectile will be completely جو ہے وہ potential یا kinetic وہ angle دے کے پوچھ لے گئی ہے یہ پوچھے گا کیا وہ conserve جب رہتی ہے during projectile motion یا نہیں رہتی تو ہم یاد رکھیں گے رہتی ہے اور اس کی equal ہوتی ہے some of kinetic and potential energy تو highest point پہ angle اگر آپ change کریں گے تو highest point پہ kinetic اور potential کی بھی answers change ہوتے جائیں اوکے یہ table تھا ایک important جو آپ کو یاد رکھنے آگے جی اب آئیں گے ہم اچھا students یہ جو پہلا پارٹ ہم پڑھتے تھے نا projectile motion کا جس میں instantaneous velocity involved ہوتی تھی اچھا جس میں distances involved ہوتے تھے accelerations involved ہوتے تھے ان سے related ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں اب ہم آئیں گے height range کی طرف height range اور time of flight یہاں تک کسی کا کوئی question ہو کیونکہ time بھی باقی جو رہ گیا ہے میں سے پانچ منٹ ہیں ہم اور کچھ نہیں تو height کا relation جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں maximum minimum کب ہوگی height کا formula میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں maximum height کا جو ہوتا تھا کیا ہوتا تھا height کا formula h is equal to v i square یا v square بھی لکھتے جائے some time ہی سے ہم sin square theta divided by g کے 2 g کے اب اگر آپ کو maximum height find کرنی ہے ٹھیک ہے maximum height کے لیے sin square theta should be maximum تو sin square theta یا کوئی بھی angle ہو maximum 1 پہ ہوتا ہے تو h کس کی equal آجے گا آپ کے پاس v i square over 2 gk ٹھیک ہے تو یہ h m ہے تو h کا formula میں ڈریکٹ لکھتا ہوں h کا formula بنیں گا students h m اور sin square theta کے اچھا اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی بتائیں at 30 degree h کا کیا formula ہوگا یہ یہ جنرل formula ہے اس کو میں لکھتا ہوں at 30 degree 30 degree پہ sin 30 لیں گا تو h equal to h m sin 30 ہوتا ہے آپ کے پاس 1 over 2 تو 1 over 2 پس square لیں گے تو 1 over 4 تو h is equal to h m over 4 ہوتا ہے at 30 degree تیکھیں اس کے بعد اگر آپ کو یہی بات 40 degree 5 degree کے لئے پوچھا جاتا تو h equal آئے گا آپ کے پاس h m over 2 کے اور اگر یہی بات آپ سے یہ آپ سے دیکھنا mcq اس میں پوچھا جا سکتے آپ سے کہ ہم کس angle پہ throw کریں کہ height کے half height باقی رہ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کو 45 degree پہ جو ہے وہ throw کرنا پڑے گا اسی طرح سے اگر آپ اس کو کس angle پہ 60 degree پہ throw کرتے ہیں اس case میں آ جائے گا h over h m over 3 by 4 اور اگر آپ چاہتے ہیں maximum height کو attain کریں تو اسے 90 degree پہ throw کریں تو وہ maximum height کو attain کرے گا اب جو question پوچھے جاتے heights related وہ ہوتا ہے ratios ہمیں find کرنی ہوتے ہیں ratios کہ 30 degree پہ ہم نے ایک object کو throw کی ہے ایک کو 60 degree پہ throw کی ہے تو بتائیں ان کی height کی ratios کی آئیں گی یہ ہوتے ہیں important questions اس کے لئے ہم یہ direct formula use کریں گے دیکھیں کس طرح سے اگر آپ سے پوچھے جاتے ہیں جی find کریں ratio of heights ratio of height 1 30 degree and 60 degree تو بجائے سارا formula use کرنے کے چلیں یہ recording میں پھر نہیں آئے گا ایک minute 30 degree and 60 degree تو اگر آپ کو یہ find کرنا ہو ان دونوں کے between ratio تو بجائے ہم اب formulas میں values put کریں ہم direct اسی formula سے find کریں گے کیا بنے گا HM sin square theta 1 ٹھیک ہے ratio یہاں پہ 60 کیلئے آجے گا HM اس کو theta 2 میں کہہ دیتا ہوں sin square theta 2 تو HM سے HM cancel تو آجے گا sin square theta 1 mean 30 degree اور یہ کیا آجے گا sin square 60 degree تو sin جو 30 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1 over 2 تو یہ آجے گا 1 over 2 کا square ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ratio تو sin 60 ہوتا ہے 3 under root over 2 کا square تو یہ آجے گا 1 over 4 ratio 3 over 4 تو دیکھیں students 4 سے 4 cancel ہو جائے گا تو 1 ratio 3 آپ کے پاس answer آجے گا تو اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے ratio between heights between any angles تو آپ نے ہمیشہ یہ وہاں direct formula use کرنا ہے لیکن اس formula کے مدد سے آپ دو different objects جن کو آپ نے different angles پہ throw کیا ہے ان کی height کی ratios کیا کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک formula نہیں ہے اور بھی کچھ formulas ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اب وہ میں formulas derive بھی ویسے کر لیتا ہیں جنہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ratio یاد رکھیں گے 30 اور 60 کے between تھی لیکن اگر آپ سے ratio پوچھ لی جاتی ہے 30 60 کے between ہی پوچھی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ بتائیں theta اور 90 minus theta کے between کتنی ہے دیکھیں یہاں پہ 30 ہوتا تو 90 minus theta 60 بنتا ہے انہی کی لیکن میں اسے mention کر رہا ہوں 90 minus theta کے corresponding تو پھر کیا ہوتا students وہی کام HM sin square theta 1 ratio کیا جاتا HM sin square theta 2 theta 1 اور theta 2 کی values put کریں تو HM sin square theta 1 کی جگہ theta آ جائے گا اور HM sin square theta 2 کی جگہ کیا جائے گا 90 minus theta تو students یاد رکھیں گے جو آپ کے پاس 90 minus theta ہوتا ہے ایک منٹ جو آپ سے آواز آ رہی ہے سب کو جو آپ سے آواز آ رہی ہے سب کو شروع کریں آگے یا سر چلیں جی دیکھیں آگے ہم ایک اور relation ڈرائیو کر رہے تھے کہ لازمی نہیں ہے صرف ایک ہی relation ہو science square theta 1 ratio science square theta 2 ایک اور بھی relation بن سکتا ہے اگر ہمیں وہ کہتا theta اور 90 minus theta کے لئے تو اس کے لئے دیکھیں کیا relation بنے گا HM سے میں نے کہا تھا HM cancel ہو جائے گا تو یہاں سے بچے گا science square theta ratio کیا ہو جائے گی science square 90 minus theta theta آپ لوگ بڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں یہاں پر پائر بائی ٹو کا اور ملٹیپل لو تو سائن کاؤس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا cos square theta تو science square theta ratio cos square theta بھی فارمولا ٹھیک ہے اگر آپ فائنڈ کرنا چاہیں جیسے دیکھیں وہ ہی 30 کی بات کرتے لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کیسے میں آپ کو theta ایک use کرنا پڑتا ہے آپ کے مرضی ہے 30 ڈگری use کر لیں آپ کے مرضی ہے 60 ڈگری use کرتے ہیں ratio آپ کے پاس صحیح آئے گی یہاں میں صرف 30 ڈگری use کر کے دیکھتا ہوں تو 30 ڈگری کا square یعنی کہ کس کا square آجے گا 1 over 2 کا square اور ratio کیا آجائے گی یہاں پہ 3 under root over 2 کا square تو students تب بھی جو ratio آئے گی آپ کے پاس وہیں 1 ratio 3 آئے گی یہاں ایک اور بھی فارمولا بن سکتا ہے اگر آپ cos کو دوسری طرف لے کے جائیں تو science square theta over cos square theta کیا بن جائے گا 10 square theta ratio 1 تو بجائے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے اور مشکل کرتے ہیں میں اب اس کو summarize کرتا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھ لیے جاتا ہے ratio between جو ہے وہ ratio of heights far two angles تو اس کے لیے 3-4 formula 3 formula sin square theta 1 ratio sin square theta 2 پھر آپ کو theta 1 اور theta 2 اس میں پورٹ کرنے پڑیں گے دوسرا formula کیا بنتا ہے sin square theta ratio cos square theta تو دونوں میں سے ایک ایک انگل use کرنا پڑتے ہیں لیکن شرط ہوگی یہ جو angles ہوگی ہیں وہ theta اور 90-theta ہوں اور اس طرح سے theta اور 90-theta ہوں تو اس کا ایک relation یہ بھی بن سکتا ہے 10 square theta ratio بن ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ 3 formula's ہیں جسے آپ height کی ratios کو کیا کر سکتے ہیں students find کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ height والا جو concept ہے یہ clear ہو گیا ہوگا اب ہم time of flight کی طرف آتے ہیں کہ time of flight کو کیسے different angles پہ دو objects کے time of flight کو کیسے find out کیا جائے گا تو time of flight کے formula's بھی میں write کرتا ہوں پہلے time of flight کے formula write کرتے ہیں پھر اس کی بھی ایک general equation بناتے ہیں پھر different angles کیلئے اس کی بھی اس کی بھی کچھ relations جو ہے وہ ہم بنائیں گے یہ جیسے دیکھیں time period کو کیا formula ہوتا ہے 2 vi sin of theta divided by g یہ ہوتا ہے total time theta اگر 90 رکھ دیں ہم تو time جو ملے گا وہ maximum آ جائے گا تو t is equal tm کس کی ایک بال آ جائے گا 2 vi over g تو relation کیا بنے گا t is equal to tm sin of theta تو اگر آپ سے کہا جاتے ہیں کہ 30 degree پہ بتائیں time کیا ہوگا جیسے ہم نے اس کے لئے لکھا تھا تو add 30 degree جو t ہے وہ ایک بال آتا ہے maximum time کا maximum time of flight کا اب sin 30 کیا ہوتا ہے students 1 over 2 tm over 2 ہو جائے گا اسی طرح سے add 45 degree دیکھیں تو sin 45 under root 1 over 2 under root ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا tm over under root of 2 اگر آپ سے add 60 degree کہا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے 3 under root over 2 تو t کس کی ایک بال آ جائے گا 3 under root over 2 اور یہ tm یہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو different angles پہ بھی پوچھا جائے time of flight کتنا ہوگا in the form of maximum time تو وہ آپ اس formula سے جو ہے وہ find out کر سکتے لیکن اگر ratios find کرنی ہو تو ratios کیسکے find کی جائیں گے یا اس کے علاوہ time to reach maximum height بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو point of projection سے launching تک یہ time ہے تو height تک جانے میں اس کا half لگے گا تو یہاں تک پہنچنے میں time direct بھی یاد رکھیں گے vi sign of the topology یہ ہوتا ہے time to reach maximum height total time of flight یہ ہی ہے لیکن اگر height maximum height تک پہنچنے کا time آپ سے پوچھا جائے گا تو وہ یاد رکھیں گے وہ آپ کے پاس ہے vi sign of theta اب ہم آتے ہیں ratios find کرنے کا طریقہ سکتے کہ ratios کیسے find کی جائیں گے ریشوز کیسے find کی جائیں گے جیسے آپ سے وہ ہی 30 اور 60 ڈگری کے لئے پوچھ لیا جاتا ہے کہ t1 ratio t2 find کریں تو formula's write کریں گے sin theta 1 ratio sin theta 2 یا ایک formula یہ use کرتے ہیں لیکن اگر theta اور 90 منس theta کے case میں دیئے ہو تو دوبارہ سے وہ ہی formula sin theta ratio cos theta یا 10 theta ratio 1 جیسے کر ہمیں 30 اور 60 پہ find کرنا ہوتا تو کیا طریقہ ہوتا 30 اور 60 پہ find کرنے کا تو sin 30 کتنا ہوتا ہے students 1 over 2 ratio کیا جاتا sin 60 کیا ہوتا ہے under root over 2 300 root over 2 ہوتا ہے تو آپ کے پاس 2 سے 2 cancel تو 1 ratio under root 3 آ جاتی آپ کے پاس 5 30 and 60 ڈگری کے اوپر اگر آپ نے دو objects کو project کی ہے تو ان کی time of flight کی ratios آپ اس formula سے find کر سکتے ہیں اگر آپ theta minus theta اور 90 minus theta سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ formula بھی ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو angle 1 use کرنا پڑے گا یا تو 30 ڈگری دونوں میں use کریں یا 60 ڈگری دونوں میں use کریں نیچے والے میں بھی ایک ہی angle use کرنا پڑے گا 10 میں بھی اوکی آگے آئے یہ تو تھے time of flight کیلئے اور height کیلئے دو formula ہم نے لیدہ لیدہ فائنڈ کیا اب ان دونوں کو اکٹھا ہم merge کرتے ہیں کہ اگر time of flight اور horizontal range کا اگر ہم سے کوئی formula پوچھ لے جاتا ہے تو وہ formula کیا ہوگا اور پھر ان کی ratio سے ہمیں کون سی information ملیں گے لیکن اس کے بعد آپ نے مزید height اور time کا جو relation ہے لیکن height and time اکٹھا ان کو لے کے چلتے ہیں تو اس کیلئے میں پہلے دونوں کا relation بناتا ہوں کیسے دیکھیں time of flight کا formula تھا two vi sine of theta over g اور height کا formula ہوتا ہے vi square sine square theta over two g time کو دیکھیں جی ہمیں اس میں involve کرنے height کو تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس و جو height time ہے اس میں height میں velocity کا square ہے تو میں پہلے both sides پہ square لوں گا time کے لئے تو آج اگر t square is equal to two کا square 4 vii کا vi square اور sine کا sine square اور نیچے g کا بھی کیا آدھے کا square اس کے بعد دیکھیں students height کے لئے آپ کو two بھی over میں چاہئے تو اسے لے کے آنے کے لئے میں two کے ساتھ multiply بھی کر دیتا ہوں divide بھی کر دیتا ہوں باقی ساری equation as it is میں نے رہنے دی ہے اور g کو میں لکھ دیتا ہوں g multiply by g ایک ہی بات ہے آگے دیکھیں اب یہ two میں اس کے ساتھ لکھ رہا ہوں اور ایک g اس طرف لے کے آتا ہوں تو t square کس کے پل آجے گا two over بلکہ two نہ لکھیں four کو two کے ساتھ multiply کر دیں تو eight آجے گا eight over یہاں سے کیا آجے گا آپ کے پاس ایک g بھی ساتھ میں آجے گا eight over g اور یہاں پہ کیا آجے گا students vi square sin square theta divided by two g کے صرف کیا کیا ہم نے اس میں four اور two کو multiply کر دیا eight آگیا تھا vi square sin square science square science square theta ہی کٹھا لکھا ہم نے ایک g یہاں پہ لکھ دیا اور two جو نیچے والا تھا وہ اس کے ساتھ لکھ دیا اب یہ دیکھیں students یہ والا relation اور یہ سیم ہے تو آپ کے پاس relation کیا آجے گا t square is equal to eight over g eight over g آجے گا اور ساتھ میں کیا آجے گا آپ کے پاس h بھی جو ہے وہ involved ہو جائے گا اوپر h بھی involved آجے گا تو t کا formula کیا بنائے اس کے ساتھ t square کا وہ بن جائے گا eight h over g کے اب آپ سے ratio پوچھی جا سکتی ہے height یہ maximum height اسے میں small capital h لکھیں تو ویسے capital h کل بھی یہاں سے formula بنایا جا سکتا ہے پہلے وہ بنائیں g t square over eight ہو جائے گا تو یہ کچھ direct formulas ہیں اگر آپ کو time of flight دے دی جائے اور height پوچھے جائے maximum تو آپ نکال سکتے ہیں یا height دے دی جائے time of flight پوچھے جائے وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں تو یہ کچھ direct formulas ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ g d square over eight ہو گیا یا eight h over جیسے آپ سے کہا جاتا ہے جی time period ہے 10 seconds کسی بھی projectile کا تو بتائیں اس کی maximum height جو وہ attain کرے گا کتنی ہوگا تو دیکھیں 10 ہے صرف 10 کو 10 کے scale لیں گے nine project سے multiply کریں گے 8 پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا height آجا تو یہ ایک ایسا relation ہے جس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں direct time of flight height سے relate کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دیا ہوا ہو ایک کو find کرنا ہو تو آپ easily find کر سکتے ہیں اور یہ formula students یاد رکھیں گے یہ جو ابھی ہم نے write کیا ہے یہ کسی بھی angle کیلئے valid ہے دیکھیں نا کسی بھی کسی بھی angle کیلئے valid ہوگا یہ far any angle far any angle کسی بھی angle پہ اگر آپ نے projectile کو find کی ہے no matter time of flight اور اگر height کا formula ان دونوں کو ایک چیز دے دی جائے اور دوسری کو find کرنا تو آپ اس formula سے find کریں گے اوکے اچھا ایک اور یہاں سے relation نکل سکتا ہے آپ سے پچھا بھی جا سکتا ہے height اور t square کے between ratio کیا آتی ہے time period نہیں time کا square میں کہہ رہا ہوں تو آپ اگر یہاں پہ h کو اس طرف لے کے آئے تو 8 over g 8 کو اگر g کو میں 10 لکھ دوں جب آپ اس کے solve کریں گے اس کو میں یہاں پہ solve بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آجے گا آپ کے پاس g over 8 آئے گا پھر اس سے لکھا جا سکتا ہے 10 over 8 تو simplify کریں گے تو 5 over 4 تو 5 over 4 آپ کے پاس ratio آتی ہے لیکن specific ہے h اور t square کے between ہیں t کے between نہیں ہے t square کے between ہیں یہاں سے ہم نے بس وہ relation ایک فائنڈ کر دی ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے فرم سکتا ہے اوکے جی یہ تو تھے height اور time کے according اب ہم آتے ہیں range کے according کہ ranges میں کس طرح پھر ہم range اور height کو بھی relate کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی بس اس کے بعد ہمارا یہ topic بھی end ہو جائے گا جو range کی طرف آدھیں تو range جو ہے اس کا میں direct اگر formula write کروں پہلے range students range کا formula ہم اگر find کرنا چاہیں تو horizontal distance کا پہلے formula write کریں x is equal to vix multiplied by time تو range کی کیا definition ہوتی تھی کہ وہ maximum distance جو horizontal direction میں کوئی بھی projectile cover کرتے ہیں وہ range کیا لاتی ہے تو vix کی value ہم جانتے ہیں وہ ہوتی ہے vix cause of theta time of flight کی ابھی ہم نے find کی ہے vi 2 vi sin of theta divided by g اسے solve کریں تو r is equal to vi square ہو جائے گا into 2 vi sorry 2 sin theta vi تو پہلے ہم نے لکھ لیا 2 sin theta اور cause theta divided by کیا ہو جائے گا g کے اور trigonometry میں ہم جانتے ہیں 2 sin of theta cause of theta کس کی اقل ہوتا ہے sin 2 theta کے تو vi square divided by g into کیا جائے گا sin 2 theta اور یہ ہم جانتے ہیں اگر theta کو 45 رکھیں ہم 45 degree پہ range maximum آ جاتی ہے تو r maximum کا formula کیا جائے گا آپ کے پاس جو ہے vi square over g تو یہ formula general کیا بنے گا r is equal to r maximum or sin 2 theta یہ اس میں نظر نہیں آرہا ہوگا اس کو میں تھوڑا سا اور simplified ادھر کر کے لکھ نہیں دیتا ہوں چاہتے ہیں تو general formula کیا بنے گا student صاحب کا r is equal to r m or sin 2 theta یہ آپ کے پاس ایک general formula ہے اس کی مدد سے آپ different angles پہ range کیا آ سکتی ہے وہ direct بتا سکتے ہیں maximum range کا کتنے percent ہوگا جیسے 45 اگر angle ہو تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ maximum آتی ہے لیکن اگر angle change کر دیں گے تو پھر کیسے find کریں گے پھر ہم پھر بھی ہم اسی formula سے find کر سکتے ہیں 60 degree پہ find کرنا ہو تو maximum range کا کتنے percent آئے گا تو یہ آپ اس formula سے find کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ranges equal کب ہوتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ ویسے کافی مطلب پوچھنے بھی جاتا ہے کہ theta and 90 minus theta پہ جو ranges آتی ہیں وہ equal آتی ہیں جیسے ہم نے 30 اور 60 degree کی بات کی یہ اگر theta ہے تو اسے آپ لکھ سکتے ہیں یہ 90 minus theta ہے تو ایسے دو angle جو theta into 90 minus theta کی فارم میں آتے ہیں تو ranges جب آپ ان کی find کرتے ہیں تو وہ equal آتی ہیں یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا اگر آپ کے پاس theta ہے suppose کریں 40 degree تو 90 minus theta کیا بنے گا 50 degree تو 45 40 اور 50 degree پر بھی ranges کیا equal آتی ہیں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ 45 میں اگر آپ نے same amount میں increment بھی کیا اور decrement بھی کیا یہ جو دو angles بنتے ہیں ان پر بھی ranges equal آتی ہیں تو یہ بھی اکثر پوچھے جاتا ہے بلکہ آپ کی side box پر بھی دیا ہوا information میں کہ at 30 and 60 degree ranges are equal اور بھی بہت سترے angles کے pairs ہیں جن کے اوپر یہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ theta 90 minus theta کی فارم میں ہیں یا 45 plus theta اور 45 minus theta کی فارم بھی ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنے کے ranges کو بھی equal ہوتی ہیں جی range کے فارملے کے بعد اب ہم range اور height کو ایک ساتھ relate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب height اور range کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ relate کرنے ہیں جیسے ہم نے time اور height کو کیا تھا ٹھیک ہے range and height height ان کو آپس میں relate کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک اٹھا relation کیا بنے گا ویسے ان کا ہے کہ ایک اٹھا relation numerical 13 ہم جو پڑھتے ہیں کہ بتائیں height اور range کس angle پہ equal ہوتی ہیں تو آپ کو یاد ہوں کہ ہم نے find کیا تھا 76 degree جسے ہم لکھتے تھے 10 theta is equal to 4 اسی طرح سے students جیسے آپ سے پوچھا گیا تھا range equal height at 76 degree آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ angle کیا ہوگا جب range جو ہے وہ two times of height آئے گا یہاں اگر ہم one gounsel کر لیتے اسی طرح سے r is equal to 3h بھی پوچھے جا سکتا ہے r is equal to 4h بھی پوچھے جا سکتا ہے push so on تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں سے 76 degree اس numerical کی فارم میں find کیا تھا 10 theta 4 آیا تھا تو آپ نے 2h اور 3h کے لیے angles بھی find کرنے ہیں میں 4h کے لیے بتا دیتا ہوں ان دونوں کے لیے آپ نے خود find کرنے دیکھنے کے کیا آتا ہے r is equal to 4h کا بات ہے جب theta جو ہے وہ آپ کتنا رکھتے ہیں 45 degree یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے پیچھیں بتائیں at what angle r is equal to 4h آ سکتا ہے تو ہم کہیں گے at 45 degree اب یہ بلکل بیسے solve کرتا ہے جیسے آپ نے اس numerical کو solve کیا تھا جیسے اگر میں 45 کے لیے solve کر کے دکھاؤں سو دیکھیں کیسے کریں گے ڈیریکٹ اگر میں کر کے دکھاؤں r m equal ہوتا ہے v i square over g k وہ کیا ہوتا ہے at 45 degree اگر height کو میں 45 کی فارم میں find کروں تو کیا آئے گا h is equal to v i square over 2 g اور multiply by یہاں پہ ہوتا تھا sign square theta جب آپ 1 over 2 under root نکالیں گے sign کیونکہ 45 ہوتا ہے 1 over 2 under root تو اس پہ جب square لیں گے تو یہاں سے آجے گا 1 over 4 تو دیکھیں students یہ 2 جو ہے وہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا v i square over g multiply by کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 1 over 8 تو دیکھیں r m کس کی equal تھا v i square over g کے تو اس کی جگہ ہم اگر r لکھتے ہیں تو formula کیا بن جائے گا آپ کے پاس دیکھیں h is equal to sorry یہ اس طرح سے نہیں ہوگا یہ 2 کے ساتھ 2 multiply کریں گے تو 4 میں نے already لکھ رکھا ہے سائنس کے اور twitter لیں گے نا آپ کے پاس تو 1 over 2 under root تھا اس کا square لیں گے تو 2 آئے گا نا میں نے اس کو 4 لکھ دیا تھا دیکھیں نا سائنس کے ویٹا مین سائن 45 کا square سائن 45 کا square آتا ہے 1 over 2 1 over 2 کو 1 over 2 so multiply کریں گے 4 آ جائے گا تو relation دیکھیں کیا بنے گا h is equal to یہ سارا range کے ایک پل ہے تو آجے گا r over 4k تو یہاں سے r کس کے ایک پل آجے گا 4h کے اس طرح سے جیسے میں نے ابھی تو آپ جو ہے وہ 2h is equal to r کو find کر لیں گے جیسے آپ نے r is equal to h کو find کیا تھا تو یہ ایک relation ہم نے جیسے find کیا ہے اب یہ جو relation students ہیں نا یہ ہر angle کے لیے نہیں ہیں یہ specific ہے جیسے ہم نے پیچھے ایک formula write کیا تھا کون سا بھلا یاد دینا ہوں آپ کو h is equal to gt over a time period or height کا یہ تو کسی بھی angle کے لیے valid تھا for all angle but جو ابھی ہم نے relations لکھے ہیں نا r is equal to h یا r is equal to 4h اسی طرح سے جتنے بھی relations ہم نے لکھے ہیں ان کے لیے یاد رکھیں students وہ صرف specific angles کے لیے ہیں یہ والا formula تھا صرف جو ہر ایک ہر ایک کے لیے valid ہو یہ ہم نے range اور height کے کچھ formula بھی جو ہے وہ پڑھ لیا ہے جی students یہ کچھ میرے خیال میں تقریبا ہمارا سارا cover up ہو گیا ہے ہمیں بہت سارے formula's ملے ہیں جن کی مدد سے آگے جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ numericals جو ہے وہ اب easily ہم solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب numericals تو ہیں کچھ کبون ہے اس کی فارم میں سلائٹس کی فارم میں میں نے بنایا تھے تو وہ اب آپ کو کچھ solve کی ہوئے ہیں اور کچھ unsolved بھی ہیں تو practice کیلئے میں آپ کو unsolved send کر دوں گا ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ discuss کر لیں اگر ہو سکتے ہیں یا وہ solved ہیں آپ لوگ کر لیں گے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو پوچھ لیں گے اور unsolved بھی کر لیں گے جس طرح سے آپ کو خانی بتائیں کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ایم سیٹوز کو project tile والا ہمارا topic یہاں پہ end ہو جاتا ہے سر پہلے خود practice کر لیتے ہیں اگر کس سمجھ ہوئے گا تو اچھا اس طرح سے ہو گیا اس طرح سے ہو گیا اب میں project tile کے آپ کو ایم سیٹوز send کروں گا اور پیچھے میری خیال میں کچھ confusion ہوگی شکایت آپ کو جو ہم نے بلوک والی questions پڑھے تھے ان میں ان کو ہم ایک آج practice کے ساتھ کر لیتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم جائے ہیں اس طرح سے کر لیں اچھا ٹائم اچھا ٹائم اچھا ٹائم آپ نے جو بلوک والی cases پڑھے تھے اس میں کچھ confusion ہوگی شاید تو میں آج اس کو تھوڑا سا solve کرنا آپ کو بتا دیتا ہوں with values ایک دو اگزامپل سے سارے اس اتنی ڈیر میں ہمارا time بھی ان ہو جائے گا ٹیک ہے دیکھیں یہ project tile motion والا topic ہمارا end ہو گیا ٹیک ہے اب آتے ہیں contact force اگر آپ نے find کرنے ہو contact force between blocks ٹیک ہے with kinetic friction یا بس force بھی اپنے mind میں رکھیں kinetic friction کو چھوڑیں جیسے ہم پہلے two block system لیتے ہیں let's suppose آپ کے پاس ایک block ہے اس کے ساتھ ایک اور block ہے جس کا محص کچھ کریٹر ہے ٹیک ہے اس کا جو محص ہے چھوٹے block کا اس کو ہم کہتے ہیں یہ 2kg ہے اور اسے لے لیتے ہیں 3kg اس کے اوپر جو force لگائی جا رہی ہے چھوٹے block پہ F وہ ہم consider کر لیتے ہیں وہ ہے 20 Newton ٹیک ہے اب ہم سے question کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے کہ یہ بتائیں 2kg والا جو box ہے اس پہ تو لگ رہی ہے 20 Newton وہ 3kg والی box پہ کتنی force لگائے گا تو students اس کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پورے سسٹم کا mess find کرنا پڑا ہے total mess میں اس کو لگ جاتا ہوں میں کیا find کرنے لگا ہوں force are ٹھیک ہے 2 on 3 right side سے پڑیں گے دوسرا block تیسرے block پہ کتنی force لگا سکتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم find کر لیں گے یا ابھی صرف یہ بتانا ہو کہ کیونکہ دیکھیں 3 والا بھی اس کے پر force لگا رہا ہوگا 3 والا block یہ net force بھی لگ رہی ہے تو 2 پہ net force کتنی ہے اس پہ میں لکھ دیتا ہوں force at block 2 2kg ہمیں اسے find کرنا ہے جس کا mess M1 ہے اس کا mess M2 لے لیں تو کیسے find کیا جاتا ہے students اس کا formula very simple کیونکہ یہ پورا سسٹم same acceleration کے ساتھ move کر رہا ہوگا تو F جو ہے اس دوسرے کے اوپر جو net ہوگی force وہ کیا ہوگی M1 اور A کے تو ہمیں بس A اگر پتہ چل جاتا ہے تو ہم اسے mess کے ساتھ multiply کریں گے تو net force on first block ہمیں پتہ لگ سکتے کیسے دیکھیں پہلے total mess find کریں سسٹم کا کیا ہوگا 2 پلس 3 is equal to 5 kg اور اگر acceleration find کریں تو F over M ہوتا ہے تو total force ہے 20 اور total mass ہے 5 تو acceleration کتنا آجے گا 4 meter per second square acceleration بھی ہے پڑا mass بھی ہے تو net force on block number 1 whose mass is M1 وہ کیا ہوگی 2 multiplied by 4 is equal to 8 meter تو دیکھیں students اگر آپ سے question پوچھا جاتا ہوں کہ بتائیں net force 2 پہ کتنی ایک کریں گے وہ کتنی لگا رہا ہے وہ ابھی ہمیں find کرنا سیکھنا ہے اب اس کے اوپر کتنی ہے net نیٹ کتنی ہے اس کے اوپر کہ اس force کو بھی ملا لیں تیسری کی force کو بھی ملا لیں دونوں کی forces کو ملانے کے بعد ایک force جو 2 پہ ایک کر رہی ہوگی 2 kg block پہ وہ ہوگی سٹمینٹس کے ایک ہوتا اچھا اسی طرح سے اگر دوسرے بھی بتانا ہوتا وہ ہوتا M2 multiply by A M2 کتنے students 3 اور acceleration کتنا تا 4 تو یہ کتنا ہو جائے گا 12 تو دیکھیں 12 newton اور 8 newton کو ایڈ کریں تو آپ کے پاس net force کے ایک من بھی آ رہا ہے ابھی جو ہم نے سیکھا صرف ابھی کیا سیکھا دونوں blocks پہ net force کتنی ایک کر رہی ہے اسی طرح سے کوئی کسرا block بھی ہوتا کسرا block بھی اس کے اوپر پھر ہم acceleration اس کا بحس ایڈ کرتے تو اس کا بھی acceleration اگر میں پتا ہوتا اس کے اوپر بھی net force نکال سکتے تو ابھی ہم نے ایک طریقہ سیکھا net force نکالنے کا کسی بھی block system جو اسے کے ساتھ attach ہیں ان کی net force کیسے نکالنے کا آپ دیکھتے ہیں ایک block دوسرے block پہ کتنی force لگا سکتا ہے ایک block دوسرے block پہ کتنی force لگا سکتا ہے اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے اس کو سمجھنے کیلئے پہلے میں ایک general ایک اور example لے لیں کیسے دیکھیں آپ کے پاس یہ اگر ایک block ہے اس کے اوپر اس direction میں لگ رہی ہے جی 30 newton اور اس طرف لگ رہی ہے اس کے اوپر 12 newton آج کوئی بتا سکتے ہیں اس کے اوپر net force کتنی ہوگی یہ ایک ہی block ہے جس کے اوپر دو forces ہیں آج ایک طرف سے اس کے اوپر 30 newton لگ رہی ہے اور ایک طرف سے اس کے اوپر 12 newton تو بتا سکتے ہیں کوئی اس block میں net کتنی ہوگی 30 minus 12 30 minus 12 is equal to 18 اسی کو سامنے رکھتے ہوگئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے mass پہ کتنی force ہے دوسرے mass پہ کون کتنی force لگا رہا ہے یہاں سے یہاں سے نکالنا سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے نکالنا سکتا ہوں جیسے جیسے اب ہم یہ سکتے ہیں پہلے کہ دوسرا تیسرے پہ کتنی force لگا ہے دوسرا تیسرے پہ کتنی force لگا ہے اچھا یہ کیسے پتا چلے گا اب دیکھیں یہ اگر اس کے اوپر لگا رہا ہے 12 newton نیٹس پوسٹ یہ اس کے پر 12 تو یہ بھی اس کے پر کتنی force لگائے گا according to newton third law 12 newton ٹکے ہیں تو اگر ہم میں یہ کہتا ہوں کہ تیسرے دوسرے پہ لگاتے 12 newton تو دوسرا بھی تیسرے پہ کتنی force لگائے گا 12 newton اب ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں یہ example سمجھ آ گئے ہیں تو آگے ہم اس کو مسئل دیکھیں کیسے دیکھیں newton third law کے according اگر ہم بات کریں force کو نکالنے کی دیکھیں نا جیسے یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر net force کتنی ہے اس کو میں یہاں پہ دوبارہ سے draw کرتا ہوں تاکہ ہم کلیرلی دیکھ سکیں یہ 2 kg ہے یہ 3 kg ہے یہاں سے force ہے اس کے اوپر 20 newton لگ رہی ہے net force جو دوسرے بلوگ پہ ہے وہ ہے 8 newton اور net force جو کس پہ لگ رہی ہے آپ کے 3 kg کے اوپر وہ ہے 12 newton تو سوڈنٹس یاد رکھیں گے اگر اس کے اوپر net force لگ رہی ہے 12 newton تو یہ بھی دوسری کے اوپر 12 newton یہ لگائے گا اور دوسری کے اگر پوچھ لی جائے تو دوسرا بھی اس کے اوپر 12 newton لگائے گا اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ newton third lock تو جو ہے 3 پہ کتنا لگا رہا ہے 12 newton لگا رہا ہے کیوں 12 newton لگا رہے ہیں اس کے پاس ہے 12 newton اب یہ جو میں نے بتائی ہے کس کی بتائی ہے 2 کی force on 3 2 on 3 دوسرا تیسرے پہ اگر force لگاتا ہے 12 newton تو کیسے میں پتا حالانکہ اس کی total 8 ہے لیکن وہ لگاتا 12 ہے کچھ کینسل ہو جاتے ہیں لیکن کیسے میں پتا چلا وہ 12 لگاتا ہے کیونکہ ہم نے کہا جی تیسرا اس کے اوپر جو force لگائے گا وہ 12 ہے تو دوسرا بھی اس کے پر جو لگائے گا وہ 12 ہے نیٹ 8 ہے میں اپنے نیٹ کی نہیں بات کرتا نیٹ تو ہم نکالنا سکھ چکے ہیں اب ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا تیسرے پہ کتنے لگائے گا تیسرا دوسرے پہ کتنے لگائے گا تو وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ لازٹ والے بلوک کے پاس کتنی force ہے 12 نیٹ ہے تو وہ دوسرے پہ 12 نیٹ نہیں لگا سکتا ہے اب یہ 2 اس کے اوپر کتنے لگائے گا تو وہ بھی سٹوڈنٹس اتنی لگائے گا قارنگ پر نیٹوں ثرڈہ جتنے تیسرا لگا رہا ہے یہ تو فیزیکل ہی ہے نا اب اگر اس کو فارمولے کی فارم میں رائٹ کریں تو فارمولہ ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کا کہ فارس آف ون آن ٹو وہ فائنڈ کرنے ہو تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس ایم ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو اور ملٹیپلائی بائی ٹوٹل فورس جو یہ والی ہے جیلیس پڑ کر کے دیکھیں سٹوڈنٹس میں نے کہا تھا نا کہ دوسرا تیسرے پہ 12 نیٹن لگا رہا ہے تو یہ فارمولہ ہے جس سے آپ یہ فائنڈ کر سکتے ہیں ایم ٹو کتنا ہے 3 ایم ون اور پلس ایم ٹو کریں تو 5 اور نیٹ فورس ہے ٹوئنٹی سولپ کر کے دیکھیں کتنا آتا ہے 3 کو ٹوئنٹی کے ساتھ کریں گے 60 60 کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 12 نیٹن تو آپ دیکھیں ہم یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کو فائنڈ کرنا ہو کہ دوسرا دوسرے پہ پہلا کیونکہ رائٹ سائیڈ سے پڑتا ہے پہلے کی دوسری کے اوپر فورس کتنی ہے جو وہ لگا رہا ہے نیٹ اور دوسری کے اوپر 8 ہے وہ ہم نکال چکے ہیں پیچھے تیسری کی نیٹ ہے 12 تو دوسرے پہ تیسرا دوسرے پہ کتنی لگایا گا تو سٹورنٹس understood ہے وہ کتنی ہو جائیں گی 12 نیٹن اگر فیزیکل ہی دیکھنا چاہیں اگر آپ کو ایسے دے دیا جاتا کہ جی تیسری کی فورس ہے 20 نیٹن تو بتائیں دوسرے پہ تیسرا کتنی فورس لگا رہا ہوگا کہ یوں نہ پوچھا جائے دوسری کے اوپر تیسرا کتنی لگا رہا ہوگا میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں تیسری 3 kg کے اوپر نیٹ فورس ہے 20 تو بتائیں دوسرے تیسری پہ کتنی لگا رہا ہے تو آنسر ہے جی 20 لگا رہا ہو لیکن اگر آپ کو فائن کرنا ہے تو فائن آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ اگر وہ آپ سے کہتا ہے یہ نیٹ فورس ہے 40 نیٹن M1 ہے 2 kg M2 ہے 3 kg تو بتائیں دوسرے تیسری پہ کتنی فورس لگایا گا تو سٹونٹس یہ فارمولا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے 3 blocks کا بھی سسٹم آسٹم ہے M2A گے سکتے ہیں